موسیقی محطرم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دکھی انسان کی خیدود بڑے اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہوں گے اور اس کے پیچھے روز موجزات دیکھتے ہوں گے اللہ کی نمتیں دیکھتے ہوں گے بیماریاں دیکھتے ہوں گے اس کیس طرح شفاہ ہو رہی ہے یہ سب کچھ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے اور دن بے دن پھر شاید بلکہ حقیقتاً اللہ پہ یقین بھی زیادہ ہو جاتا ہے جب کوئی ایسی چیزیں ایسے واقعات ہم سنتے ہیں کہ جس پہ اپنا بھی دل مطمئن نہیں ہوتا اپنا یقین بھی نہیں ہوتا لیکن وہ ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اللہ پہ یقین اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے آپ یہ دکھیں کہ فیکٹرس ایک ایسی چیز ہے جیسے میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ مریض جو ہے آپ کو ایک مسیحہ سمجھ کے آ رہے ہیں ایک ڈاکٹر سمجھ کے آ رہے ہیں اپنا سب کو سمجھ کے آتا ہے اگر کوئی بچے آتے ہیں تو وہ آپ کو جیسے ان کی مائیں کہتی ہیں باپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سمجھ سے اسے ہی بالدتا ہوں یہ باپ بجاہ ہوتے ہیں آپ مریضوں کے باپ بجاہ بھی ہیں اسی ہی ابھی ہے ڈاکٹر بھی ہیں تو پیشن بہت کچھ چاہتا ہے تو جب وہ اتنا کچھ دیمانڈ لے کے آتا ہے یہ تو ہی خواہشیں لے کے آتا ہے پھر ہماری آگے سے ریٹرن بھی ویسا ہی ہونا چاہیے اگر ہمارا ریٹرن ویسا نہیں ہوگا تو آٹپٹ صحیح نہیں ہوگی آٹپٹ بڑی نیک ہو جائے گی کم زور ہوگی جبکہ آٹپٹ بڑی سٹرانگ ہونے چاہیے اگر آپ کی آٹپٹ سٹرانگ ہوگا بڑی اس میں شدت ہوگی اس میں آپ کی اموشنز ہوں گے اس میں آپ کی قیقت ہوگی آپ کی محنت ہے آپ کی ہارڈ ورکی آپ کی سوچ ہے تو وہ پھر کیس جو ہے شفاہ کی قریب سٹرانگ ہو جائے اگر ہم کہے رہے ہیں کہ کیس بڑا ڈیفکلٹ آگیا ہے پتہ نہیں ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کی میڈیسن میرے پاس ہوں گی کہ نہیں ہوگی سکول ڈائیگنوزی سے ہی ہوا ہوگا کہ نہیں ہم کر سکیں گے نہیں جب آپ پہ اپنا یقین ہوگا کہ ٹھیک ہی اللہ نے کرنا ہے یہ تو اس حفظ نکال دے گا پتہ نہیں ٹھیک ہوگا وہ ٹھیک اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اس پر مینت کرنے آپ نے اس پر سٹیڈی کرنی ہے تو جب آپ سٹیڈی کریں گے مینت کریں گے تو کیس بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا آپ کا رسپانس اس سے بھی زیادہ ڈبل ہونا چاہیے جو پیشنٹ آپ کے پاس سوچ لے کے آیا ہے جو ڈیمانڈ چاہ رہا ہے اور جو اس سے سوچا ہے وہ تو شفاہ لینے کے لیے آتا ہے پاس پیشنٹ کو تو پتہ ہی نہیں کہ شفاہ اللہ نے دیکھا ہے وہ آگے سیدھا کہ ڈاک صاحب آپ نے ٹھیک کیا ڈاک صاحب آپ کے ہاتھ میں شفاہ ہے حالانکہ ان کی تحصیح کریں ان کو بتائیں کہ شفاہ نہ میرے پاس ہے نہ میرے ہاتھ میں یہ صرف میرے اللہ کی پاس ہے اور اللہ ہی دیتا ہے یہ ان کی تصحیح بھی کرنی پڑتی ہے اس کا بھی سواب آپ کو ملے گا کہ آپ ایک چھوٹے شک سے ان کو دور کر دیں تو جتنا رسپانس آپ کا سٹرانگ ہوگا اتنا امدید آپ کا ٹھیک ہوگا کیونکہ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ ہر مرس کا علاج قرآن میں موجود ہے اس دنیا میں موجود ہے آپ کسی شعبے میں جائیں ہر بیماری کا علاج موجود ہے وہ کہتے ہیں کسی سکول آف تھارٹ میں جائیں کسی اور وی آف ٹریٹمنٹ میں جائیں سب کہتے ہیں کہ وہاں سے چھینگی ہو رہے ہیں یہ نہیں کہ ٹھیک ہو رہے ہیں اگر ایک ہی سسٹم آف ٹریٹمنٹ ہوتا کتنا لوڈ ہوتا کتنا رش ہوتا اس میں کیا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اور مزے کی بات کیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پیشنٹ کا رش پیشنٹ کا فلو کس طرف ہے جو کہ ان پر ڈاکٹر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں پیسالوجی کیا ہے ان کو پتہ ہی ناٹمی کیا ہے جن کو پتہ نہیں افضالوجی کیا ہے جن کو پتہ ہی آرگینر کیا ہے آپ دیکھیں ان کے پاس پیشنٹ کی رشت لگی ہزاروں سے کرو لوگ ان کے پاس آرہے ہیں دعا کرارہے ہیں پہ چھوٹ کھڑا رہے ہیں پریشنٹ بھی کروارہ ہیں پریشنٹ بھی ہو رہے ہیں پریشنٹ پریشنٹولد Force تو وہاں ہوگی جاتا ہے اگر شفاہ نہ ملی ہو تو وہاں ہوگی جاتا ہے یہ ان لوگوں کے لئے آنکھیں کھولنے کے لئے جو سمیتے ہیں ہمارے پاس بہت دیگری ہیں ہم نے اندر تک ڈی این اے تک سٹڈی کر چکے ہیں ہم اس کے اندر مائوکانڈریہ تک سیل کے اندر جو جو نیوکلس ہے ہم وہاں تک سٹڈی کر چکے ہیں لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہے اتنا پڑھ کے اور وہ کامیاب ہیں شاید میٹرک بھی نہیں کی شاید پانچ بھی نہیں پڑھی ایک گراؤنڈ حقیقت ہے یہ کچھ لوگ اس کو مائنڈ کریں لیکن ہمارا آدھا پاکستان وہاں جا رہا ہے ہم جا کے دیکھ سکتے تو یہ ہمیں شو کر رہی ہے اللہ نے علاج ہے اس دنیا میں لیکن یہ ضرور نہیں کہ یہ علاج آپ کے پاس ہائیلی ایڈوکیشنل اور سپیشلیسٹ اور جناب پی ایج ڈی اور ایف سی پی ایس اور ایم بی بی ایس اور بی ایچ ایم ایس اور ڈی ای ایچ ایم ایس کے پاس نہیں علاج اللہ میں رکھے ہوں کسی کو ٹوٹکے سے فرق پڑھ رہا ہے تو کسی کو اچھے سے علاج سے بھی فرق نہیں پڑھ رہا ہے جو صرف ایک دار چینی کا کاوہ پی کے بھی کہہ رہا ہے میں فرق پڑھ رہا ہے تو مجھے بتائیں کو شفاہ تو ہر جگہ ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مریض کو کون سا ٹوٹکا کون سی چیز پسند ہے کیونکہ ہر مریض کی طبیعت مختلف ہے کسی کو سردی زیادہ لگتی ہے کسی کو گرمی لگتی ہے کسی کو خسکی ہے کسی کی ڈرائی نیسر پرولم ہے کسی کو ونٹر پرولم ہے کسی کو آٹم پرولم ہے کسی کو سمر پرولم ہے ہر قسم کی پرولم ہے تو مریض کی جیسے طبیعت ہے فر کسی طرح ہمارے علاج بھی برائید ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہومیوپیتھی میں موجود ہیں کہ اگر مریض گھرم مزاج کا ہے اس کی میڈیسن علادہ ہے اگر ٹھلڈ ہے مزاج کا اس کی میڈیسن علادہ ہے اگر بلغمی مزاج ہے اس کے علادہ ہے فلگمیٹک ہے اس کی دوئیہ علادہ ہیں ہائیڈرو گنائیڈ ہے اس کی دوئیہ علادہ ہے سوریک ہے اس کی دوئیہ علادہ ہے سفلس ہے اس کی دوئیہ علادہ ہے سکورٹی کا اس کی دوئیہ علادہ ہے کینسلس ہے اس کی دوئیہ علادہ ہے تو جس طرح مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کے علاج ہو رہے ہیں لیکن ہومی پیتھی میں یہ پرائیٹی ہے یہ آپ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ ہومی پیتھی میں حل قسم کا علاج ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کی شخصیت کا علاج کرتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کا علاج کرتے ہیں یہ آپ کے تھرمل کا علاج کر رہے ہیں موسم چینج کیوں کیا اللہ نے کتنے موسم رکھے ہوں چار تو مین موسم ہے کچھ سیمی سیزن ہے تو ہر سیزن پر دیکھیں کچھ لوگ مشکل بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ ایزی ہوتے ہیں کچھ لوگ مشکل میں کچھ لوگ ایزی ہیں تو ہر قسم کی میلیسن ہومی پیتھن میں رکھی ہیں ہر قسم کا ٹیمپرامیٹ رکھا ہوا ہے ہر قسم کا ویدر ہر قسم کا تھرمل تو یہ چیزیں ساری ہومی پیتھی میں ہیں اور اگر آپ ہومی پیتھی کو پڑھتے ہیں تو آپ سب چیزوں کا علاج کر سکتے ہیں جو لوگ سرجری کر رہے ہیں وہ بھی 50% سرجری ہو سکتا ہے ہماری ایسی ہیں جو فضول ہو رہی ہیں جس کا علاج اپنی میڈیسن سے ہو سکتا ہے انٹرل میڈیسن سے ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہے ہومی پیتھی پیتھن میں ایسا ہے وہ سے ایسی کیسز ہیں جو سرجری کے بغیر چیز ہوں کبھی پچھلے یہ پدرہ دن میں دو کیسز جو کہ بالکل تیار تھے اپنا اپینڈکس اپنا اپینڈکس انسیکٹمی کرانے کے لیے ہاسپیٹل سے دوائی دی اور وہ دو رو ٹھیک ہو اس طرح بیشمار ہے یہ تو میں نے معمولی سے بتایا آپ کے کیڈنی سٹون کے ہیں آپ کے کیڈنی سیسٹ کے ہیں آپ نے کیڈنی میسک کے ہیں کتنے پیشن جو پریشر سے بچے ہوں آپ کے کتنی ٹیومرز ہیں وہ جو پریشر سے بچے ہوئی ہیں آپ کے گلے کے ٹنسٹا کیسز آپ کے گلے کے ٹسرنر ٹیومرز ہیں آپ کے میں کیسز ہوں آپ کے کیسز gözبھ جاتے ہے ھومی پہزار ہے تو ٹانسٹی کے ہے جو کو ہمیں پیش متاکر آب عائل کیسز ہے جو بچے ہیں یہ جو داکٹر کہتے ہیں دیئٹی پرسر میں ٹھی کریں ڈائنٹی پرسٹں تھے لیکن ٹھیک ہو جائیں ہیں messages وعدے ہو گئے ہیں وہکام ٹھیک ہیں اپریشن سے بڑھ چکے ہیں اس کی کمپلیکیشن ختم ہو چکی ہے کہ بار بار ان کو جناب ریکرنٹ کورائزہ ریکرنٹ کولڈ ریکرنٹ چیسٹ کجیسٹن کمپریچر ہو رہا وہ ختم ہو گئے اگر ان کی ہائٹ رکی تھی وہ بھی بڑی شروع گی ان کا دبار تورہ پیسے جا رہا تھا پڑڑے میں وہ میموری میں پرولم آ رہی تھی توجہ نہیں دیتی وہ بھی ٹھیک ہونا شروع یہ تو میں بالکل کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ ففٹی پرسنٹ کیسیز ہمارے فضول میں ہو رہے ہیں جتنی لیڈیز کی سیزیرین ہوتی ہیں ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ان کی سیزیرین بچ سکتی ہیں ہمیں پتہ علاج کرائے شہروں میں سیزیرین ہو رہے ہیں گاؤں میں کیوں نہیں ہو رہے چھوٹے شہر ہیں کس میں گاؤں میں وہاں بھی بھی دائیاں آ رہی وہاں تو کوئی ہر منطلی چیک اپ نہیں ہو رہا وہاں انعملی ٹیسٹ بھی نہیں ہو رہے الٹراصول نہیں ہو رہے وہاں آپ کی روٹین ٹیسٹ بھی نہیں ہو رہا بلڈ نہیں ہو رہا وہاں گیس نیشنل ڈیابیٹیز نہیں ہو رہی وہاں ہر میں الٹراصول نہیں ہو رہا آپ کا کوئی ایسٹ بھی چیک نہیں ہو رہا وہاں تو دائیاں کر رہی ہیں کسیز اور اگر میں غلط ہو تو ساری اگر کسی نیو نیٹرم کی ڈیتھ ریشو ہے تو وہ شہروں میں زیادہ گاؤں میں زیادہ گاؤں میں پھر نہیں ہے جہاں دائیان ٹریٹمنٹ کر رہی ہے میں کیا کہوں گا اس بات کا جواب کون دے گا وہ جہاں پڑے لکھے ڈاکٹر کر رہے ہیں اپریشن ہو رہے ہیں سیزیرین ہو رہے ہیں جناب انکیو بیٹر میں بچے رکھ رہے ہیں وہاں ڈیتھ ریشو زیادہ ہے خوف دے دیا جاتا ہے پتہ ہے یہ اپریشن ہوگا زیادہ تر آج کل اپریشن ہوتا ہے یہ مائنڈ میں فکس کر دیا جاتا ہے پھر کیا بنے گا جو مائنڈ میں آگیا وہ تو ہونا ہے مائنڈ تو ہمارا سمجیکٹ کی آپ کو پتہ ہی اس لئے ہومیپیتھک ایک ایسا سسٹم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں صرف ضرورت ہے کہ یہاں پہ آپ کنورٹ ہو جائیں مائنڈ توڑی سی مائنڈ بات ہو جاتی ہے اب یہ ہے کہ آج کا جو حسب سامق اللہ تعالیٰ کا نام ہے صفت ہے النور جلال جلالہ کہ اللہ تعالیٰ نور بھی ہے اب کون سا نور ہے اللہ تعالیٰ بزات خود نور ہے بزات خود ایک روشنی ہے ایک نور ہے اور وہ نور اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت ہر ایک کے دل میں اس کا اثر دے دیا یہ علیہ دا بات ہے کہ بچہ کہاں پیدا ہوا کس فیملی میں پیدا ہوا اس نے وہ مذہب استعمال یوز کر لیا اڈاپٹ کر لیا لیکن ہر ایک کے دل میں اللہ نے اپنا نور رکھا ہوتا ہے اپنی کچھ چیننگز رکھی ہوتی ہیں جو پیدائشی باتیں ہیں جیسے رونا کیسے ہے دودھ کیسے پینا ہے پانی کیسے پینا ہے فیڈر کو کیسے سک کرنا ہے یہ سب چیزیں اللہ نے اس میں سکھائی ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہر ایک میں نور ہے اس کا گھرالی پورا ایک ہندو ہے اس کا گھرالی ایک کریشن ہے اس کا گھرالی بودمت ہے اس کا گھرالی پارسی ہے تو وہ وہی بنیں گے لیکن آپ دیکھیں کہ انہی میں سے کچھ لوگ نو مسلم بنتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ نور ہوتا ہے مومن والا وہ اندر تڑپتا رہتا ہے اندر امپلسز اس کی اٹھتی رہتی ہے وہ پڑھتا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے لیکن ایک ٹائم آتا ہے اس گھر کا ایک فرد مسلمان ہو گیا دور سر بھی ہو گیا باقی نہیں ہوئے پورے خاندان کی محالفت ہوئی پوری برادری کی محالفت ہوئی لیکن وہ ہندو سے مسلم ہو گیا کریچر سے مسلم ہو گیا بودمت سے مسلم ہو گیا کیسا ہو رہا ہے لیکن نور جو ہے یہ دیکھیں کہ کئی حدیثوں میں جا ہے کہ جو چاند ستاروں کا نور ہے سورج کا بھی یہ اللہ کا نور ڈبیٹ ہو رہا ہے اللہ کا نور بہت تیز بھی ہے اور بہت کولڈ بھی ہے اور ہر طرف اللہ کا نور اور اللہ کا نور کس کو ہے آپ کا اگر قلب مومن ہے تو وہ اس میں نور موجود ہے نور آ چکا ہے قلب انسان قلب مسلمان قلب مومن میں فرق ہے قلب مومن وہ ہے جو اللہ کی ہر بات ماننے کی کوشش کر رہا ہے اور کوشش کرتا ہے نماز اس نے پڑھنی ہے روزے اس نے رکھنے ہیں ذکرات اس نے دینی ہے ہر چیز فرز کرنی ہے برائیوں سے اس نے اپنا آپ کو روکا ہو تو وہ مومن ہے اور جب برکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاہوئے طریقے پر چلتا ہے تو پھر قلب مومن بن جاتا ہے قلب مومن جو ہے وہ پھر نور ہے وہ پھر نور ہے اس پہ اور جب نور ہے تو اللہ کا ایک طریقے سے لنک اپ ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ نورن اللہ نور ہے اللہ نور سماوات ہے ساری زندگی یہ عثمانوں پہ اور زمینوں پہ اللہ کا نوری نور ہے اور اللہ کے نور سے یہ سب کچھ آپ اسی سے دیکھ لیں اور جب یہ نور ایک بنتا ہے قلب مومن بنتا ہے تو جب مومن کا قلب جو ہوتا ہے یا قلب مومن جو ہوتا ہے قلب مسلمان نہیں کہہ رہا میں قلب انسان نہیں کہہ رہا میں قلب مومن کی بات ہو رہی ہے جب قلب مومن ہے تو پھر اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ میں مومن کا ہاتھ بچ جاتا ہوں ایک وقت آتا ہے کہ مومن کی زبان بن جاتا ہوں ایک وقت آتا ہے کہ میں مومن کی آنکھ بن جاتا ہوں تو جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پوری طرح عمل پیرا ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو وہ سٹیڈی کرے اسی طرح ہوں تو پھر وہ جو نور کے امپلسز آپ کے اندر اکھتے ہیں آپ کے اندر موجود ہیں جو پیدائش کے وقتیں باد بے ہوئے زیادہ ہوئے بار بار ہو رہے ہیں کچھ آپ بوزے دیکھے کچھ پڑھ کے کچھ سٹیڈی کر کے آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو اگر آپ النور کا ورد کریں گے تو جقیناً پہلے ہی اللہ کے قریب ہے مزید اللہ کے قریب ہوگی اور نرانیت کی طور پر روحانیت کے طور پر اردہ کی قریب ہو جائے گی کہ ورد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو آپ فکس کر لیں کہ میں نے روز ایک ہزار دفعہ پڑھنا ہے روز پانسو دفعہ پڑھنا ہے روز تین سو دفعہ پڑھنا ہے آپ روز تین دفعہ پڑھیں گے پھر دل کی گرائیوں سے نجات کریں کہ النور پکا رہے ہیں اور النور کا مطلب کیا ہے اور النور کی تشریح ہے اور النور ہے کون ہے اس سے لنک اپ تو کریں چاہے تین دفعہ پڑھیں ضرورتی نہیں تین ہزار دفعہ پڑھنے کی اگر آپ تین ہزار دفعہ پڑھ لیں تو کیا کریں گے النور 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 کیا سوچیں گے کیا سمائیں گے کیا فیل کریں گے کیا ہوگا آپ جب آرام سے کہیں گے النور تو اس کے زیر میں لائیں اللہ کی جو وعداریت ہے اللہ کی جو عظمت ہے اللہ کی براہی ہے اللہ کی المائٹی ہے اس کو زیر میں رکھیں تو پھر اس کا اثر آپ پہ ہوتا ہے اور یہ اجکینا ہوتا ہے اب ہم اس پہ سابق تھوڑا سا مائن پہ بھی کرتے ہیں مائن کی جیسے میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ اگر آپ اپنے مائن کو یوز نہیں کر رہے آپ کی جی لائف ہی یوز ریس ہو جاتی اگر کچھ چیزیں آپ پوزیٹیو چیزیں اپنے سب کانشیس میں ڈالتے ہیں تو آپ کی لائف کا کوئی مقصد بنتا ہے حقیقی لائف بن جاتی ہے پھر اس لائف کو آپ انجائے بھی کر سکتے ہیں اثر چیز ہے سب کانشیس کی آپ نے اگر آج تک اپنے آپ کو ہومیو پیس سمجھا ہی نہیں ہے تو مجھے بتائیں کیا بھی اگر آپ نے ابھی تک آپ کو ہومیو پیسے نہیں سمجھا آپ نے آپ کو ڈاکٹر نہیں سمجھا آپ کو مسیح ہی نہیں سمجھا تو کیا بنے گا ڈاکٹر تو ڈی ایچ ایم ایس لے کے سارے بن گئے لیکن ڈی ایچ ایم ایس لینے کا مطلب کیا ہے آرگینم کیا کہتی ہے میٹریہ میڈیکا کہتے ہیں کیا آپ نے روز کی ایک دوائی بھی پڑھی اگر آپ روز کی ایک میڈیسن بھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے تو آپ کو اپنا کرتے ہیں کیا آپ ماں نے آپ ٹقولاiso روز کی ایک دوائی بھی پڑھتے ہیں آپ اگر صرف بیسیوں دوائی اس کی یاد کر لیں جو کہ چند دن میں پڑی جا سکتی ہیں مائنٹ اس کا دیکھیں اس کے مائنٹ پہ آ جائیں کہ اس دوائیوں کا مائنٹ کیا کہتا ہے اس کی موڈیلٹیز پہ آ جائیں اگر مائنٹ سمجھ نہیں آ رہا واقعی آپ کو مائنٹ سمجھ نہیں آئے گا اگر غلط ترجمہ کیا ہوا ہے آپ انگلیش میں ریپرٹیوٹ ہیں گے واقعی اس کی بڑے روبرک مشکل ہیں پھر ان کو دیکھنا پڑے گا آپ موڈیلٹیز پہ آ جائیں ایمیلیریشن پہ آ جائیں ایگریویشن پہ آ جائیں تھرمل پہ آ جائیں تو ہم نکام نہیں ہوں گے اگر آپ یہ تین چیزیں نکال دیں گے تو پھر نکام ہوں گے آپ اگر چک سکر آف میڈیسن جو ہے جو کہ پیوکولیٹی آف میڈیسن ہے اس پہ دوائی دے گے تو مرز تب بھی ٹھیک ہوگا وہ آرگن وہ حصہ وہ پین ٹھیک ہو جائے گا لیکن مکمل علاج نہیں ہو سکے گا مکمل ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو ہمیوپیت بننا ہے آپ کو مائنٹ پڑنا ہے آپ کو اس کا موڈیلٹیز پہ جانا ہے ایگریویشن ایمیلیریشن تھرمل اور پھر آپ اس کی سمیلی پڑھیں گے آپ پڑھ کے آسے دیکھیں تو سہی ایک میڈیسن پڑھیں جب تک وہ سمجھ نہ آئے وہ سمجھ نہ آئے چاہے اس کو تین دن لگ جائے اس کو پڑھیں آخر چوتھے دن پانچویں دن آپ کے ذہن نشی ہو جائے گی جب ذہن نشی ہوگی پھر بھولے گا نہیں اور اسی سات دن میں اگر آپ ایک میڈیسن کو سات دن تک سٹڈی کر رہے ہیں اور اسی سات دن میں آپ دیکھیں کہ وہ دوائی آپ کو مکمل جاد ہو جاتی ہے اور آپ پریکٹس بھی کرتے ہیں تو اس سات دن میں آپ کے سات مریض بھی اسی دوائی کے آگے ہیں کیونکہ اس سے پہلے آپ نے تھرمل لی تھی وہ والی میڈیسن پڑھی نہیں جس نیکے سے آپ پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی سمٹم نظر آ رہی ہیں جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھی وہ بڑیارٹیز اس کی پتا چلی جو پہلے نہیں پتا تھی وہ تھرمل والی اس کو نہیں پتا تھی اس کی مائنڈ کی سپٹم نہیں پتا تھی اب آپ کو پتا چل رہا ہے تو آپ کو ہر سات ماہ پیشنٹ ہی اس کا لذر آ رہا ہے مجھے کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی بلکہ میں پراؤٹ فیل کر رہا ہوں کہ کسی ڈاکٹر کے پاس بیس دوائی ہیں وہ اسی سے کلینک چلا رہا ہے اور کسی کے پاس دو ہزار ہے اس کا بھی کلینک اتر ہی چل رہا ہے جس کے پاس بیس ہے اس کا بہتا چل رہا ہے بہت ساری مسائلیں ہیں ہم وہاں جا کے کہتے ہیں یا اس کے پاس تو میڈیسن ہی کوئی نہیں اور پھر جس کے پاس دو ہزار میڈیسن ہے اس کے بھی روز بیس پریشن ہے اس کے بھی بیس پریشن ہے تو کیا فرق ہو مجھے بہتا ہے اس لیے اس کو تھرول اسٹری کریں گے آپ کو چند دوائیوں سے بیسیوں سے جو آپ کی پولیکرسٹ ہے ہنڈ کے قریب بیسے تو آپ کو پتہ دوائی ہیں تین چار ہزار ہو چکی ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے آپ فیل نہیں ہوں گے اپنے آپ کو ڈاکٹر بنائیں اپنے آپ کو کنسیڈر کریں آپ کے سب کانشیس میں ہونا چاہیے کہ میں ہوں گی پیسے ڈاکٹر ہو اور میں نے اس طریقے سے میڈیزوں کا علاج کرانا ہے اور فرس پریٹی آپ کی پیشنٹ ہے اگر آپ کے پیشنٹ آتے ہیں آپ کا کلینک ٹائن ہے صبح نو سے ایک تو آپ نے نو سے ایک اٹھنا نہیں ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شام کو اگر چار سے نو ہے پانچ سے دس ہے تو نہیں اٹھنا چائے پیشنٹ آتا ہے یا نہیں آتا ہے لیکن میکسیمم ڈاکٹر اٹھ کے چلے جاتے ہیں کس نے بھلا لیا آج ہو آدے گھنٹے کے لیے چائے پیتے ہیں اٹھ کے چلے گے کس نے کہا شادی پر آج ہو کھانا کھاتے اٹھ کے چلے گے کس نے کہا یا ہومیپیتھ کا فنکشن ہو رہا آپ نے کلینک ٹائنز اٹھ کے چلے گئے کیوں بھئی آپ تو ڈاکٹر ہے آپ کا کیا کام ہے وہاں پہ آپ بیٹھیں آپ سٹڈی کریں آپ اس کا ریزلٹ خود دیکھیں گے یہاں لائیں تو صحیح مسئیبت یہ ہے کہ یہاں ہومیپیتھیں کو لاتے ہیں سب کانشیزیں ہمارے پر کتنی چیزیں ہیں یہاں سے آپ دور سے آئے ہیں آپ کے سب کانشیزیں پتہ آپ کا گھر کا ہیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں خود بہ خود گیر لگ رہے ہیں خود بہ خود مڑ رہے ہیں آپ کو سوچ نہیں پڑا میرا گھر کا ہیں آپ نے گھر کے لئے کبھی لوکیشن دیکھی آپ نے سب کاشیز میں چلا گیا ہے نا وہ جگہ تو اسی طرح سب کاشیز میں آپ اپنی ہومیپیتھیں کو لائیں کہ آپ سب سے پہلے ڈاکٹر ہیں باقی سب چیزیں بہت ہیں ڈاکٹر ہے پر پیشنٹ کی پرپرٹی بن جاتی ہے اپنا وجود آپ کو کم لگتا ہے کھونا پڑتا ہے اپنے بلاغنگز کو آپ کو کم پیپ دینا پڑتا ہے تو جب ہم اپنے ذہن میں سب کاشیز میں یہ چیزیں لائیں گے ہم نے یہ کانشیس میں رکھا ہے اور ڈاکٹر ہے جی چھیک ہے جی کہ ڈاکٹر کا یہ مطلب نہیں ہے ڈاکٹر کا مطلب ہے کہ جو ہماری آرگینن کہتی ہے شفاہ تو دینے ہی دینے اللہ نے کہ مریض کو اس طریقے سے شفاہ دے کہ اس کو پتا بھی نہ چلے اس کو آرام آگے اور ایسے ہمارا کتنی دفعہ ہوتا ہے میکسیمم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ دعائی دیتے ہیں اگلے دن وہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کا چھے دن سے دعائی بخار نہیں اتر رہا تھا آپ نے دعائی دی چیار پڑھی ہیں آج آرام سے اتر گیا بخار پتا بھی نہیں چلے وہ دعائی آپ کی مائنڈ کے حوالے سے موڈیلٹیز کے حوالے سے تھرمل کے حوالے سے وہ تھی جس کا آپ کو بھی نہیں پتا تھا نہ آپ نے تھرمل پوچھا نہ آپ نے مائنڈ پوچھا آپ نے بخار کے دعائی دے دی لیکن وہ دعائی اس کی طبیعت کے مطابق مطابقت رکھتی تھی اس کو individualize کر رہی تھی اور idios and crisis کے مطابق اس کی دعائی بن رہی تھی وہ ٹھیک ہو گیا اور کتنی اگر بخار کے پانچ بریز میں سے ایک ٹھیک ہوتا ہے پانچ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے وہ کیوں چونسے دن جا کے ٹھیک ہو رہے دعائیاں بدل بدل کے دے رہے ہیں جب ایک دعائی اس کو دی carding to symptom carding to homeopathic آ گئے نا تو وہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے سارے میرے تو کسی کے پاس کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو گئے کیا آپ یہ سمجھیں کہ دس کے دس میریز آپ ٹھیک کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس لیے اپنے ڈاکٹری کو اپنے مسیح کو اپنے سب کاشر سے بٹھائیں میں بار بار کیا تو اس کو بٹھانے کی ضرورت ہے پھر جب یہ بیٹھ گیا ساری دوسری چیزیں دوسری آپ کی بلاغنگز وہ آرٹومیٹک دوسرے درجے پہ آ جائیں آپ کے ذہن میں آ جائے گا اگر فرس پرارٹی ہے اور آپ سب ڈاکٹر جو ہے پرپرٹی آف دی پیشنٹ آپ پھر کسی اور کی پرپرٹی نہیں ہوگی اور اپنا کو کبھول کریں کہ ہم جو ہیں ہم پیشنٹ کی پرپرٹی ہیں پیشنٹ ہمارا مالک ہے پیشنٹ ہمارا سب کچھ آئے وہ کہتے ہیں نا سب کو کیا کلائنٹیز دی فرسٹ کہ پتہ نہیں کہا کلائنٹ آلویس ٹو دنہ سالس ابھی پوچھیں گے بہت کچھ تو اس کو آپ جناب سب کانشیس میں داہل کریں اپنے آپ کو ہومیوپیت بنائیں جب ہومیوپیت بنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا کیسے وہ پیر بھی آپ کے پاس آئیں گے جو ہزاروں پیشنٹ دیکھ رہے ہیں وہ پیر بھی دیکھ آئیں گے جو آپ کے اپریشن کر رہے ہیں وہ ڈاکٹرز بھی آئیں گے جو اپریشن کرتے ہیں وہ ڈاکٹرز بھی آئیں گے جن کے پاس بڑی بڑی دیگری ہے وہ حکیم بھی آئیں گے کہ آپ کے وقت لگ سمجھے سب کاشیس میں آجائے اور پھر آپ کا مسئلہ آسان ہو جائے گا آج کی جو مائنڈ سیمٹم ہے وہ مائنڈ سیمٹم پہ بھی کرتے ہیں وہ ہے واج فولنس واج فولنس ایکسٹر ویلیجنٹ بڑے غور سے ہر چیز کو دیکھے گا بڑے غور سے ہر چیز کو بنابط دیکھے گا اس کو سوچے گا غور کرے گا حتیٰ کہ پیشن آپ کے پاس آیا آپ نے اس کو دعائی دی لفافہ دیکھ رہا ہے دکھ سب یہ کانا سے پرنٹ کر رہا ہے اس کی تو پرنٹ ہی بڑھا اچھا ہے پیپر ہی بڑھا اچھا ہے اور پھر تجھے کیا لگے تُو دعائی لینے آیا ہے کہ پھرنٹ بڑھا اچھا اور پیپر بڑھا اچھا لکھا چاہا تم دعائی لو اس کی مجبوری ہے وہ کرے گا یہ بات پھر آپ کو کہا کہ جائے گا درسالب یہ کلینک میں یہ چینج کر لیں یہ پردے میں دیکھ رہا ہوں پانس ہسے لٹھ کے اس کو چینج کر لیں واج فولنس ہر چیز کو واج کرتا ہے وہ درسالب یہ ٹائی آپ پہنے پھر تجھے دس آر سے چینج کیوں نہیں کر رہے جب فری ہو جائے گا تو یہ بھی کہہ سکتا ہے آپ صاحب یہ گدیاں رکھیں اس پر اپنے کلینک پر آپ نے گدیاں کو نہیں رکھیں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے ہڑیاں درد کرتی ہیں واج فولنس کلینڈر دیکھا کلینڈر بڑا زبردہ سا ہے اس پر تو یہ بھی چھوٹی ہے یہ بھی اس میں اسلامی کلینڈر بھی یہ بھی ہے یہ کہاں سے لیے یہ مل نہیں سکتا ایک کلینڈر دیکھے خود بخود اڈریس ڈوٹ کرے گا کہ میں اس کو منگواؤں واج فولنس جب فرد کرسیاں بڑی اچھی لیں کہاں سے لیں ہیں آپ نے واج فولنس جب فرد رنگ بڑا چھک رہا ہوا آپ نے وار پیپر بڑا اچھا لگا ہوا ہے واج فولنس سارے میرے نہیں آتے سو میں سے پچار پانچ چھ ساتھ ہوں گے بس تو یہ واج فولنس کی ہیں ہر جگہ نظر رکھنا ہر جگہ غور سے دیکھنا ہر جگہ پھر اس کی بناور دیکھنا پھر کہاں سے بنی ہے کہاں سے ہے ایک تو واج ہے پھر فولنس ہے تو اسے فولنس سٹیڈی کردہ اس نے یہ میں اس طرح کے روبرک دھونتا ہوں روبرک تو بے شمار ہیں کہ جو ایزی ہوں جو ہمارے روز مرہ کے ملتے ہیں اور ہماری رپرٹری میں بھی ہو آپ کے کپڑوں کی تعریف کرے گا آپ کو نہیں یاد ہوگا وہ کہہ دے گا دھونتا میں پیچھے دفعہ آیا تھا اس سے پیچھے دفعہ آپ نے یہی کھوڑ پہنا ہوگا حالانکہ آپ کے بعد دس کھوڑ ہیں اتفاق سے پہنا ہوگا لیکن وہ آپ سے بات کر جائے گا کیونکہ وہ واج فولنس کے بغیر رہ لی سکے گیٹ سے آئے گا گیٹ سے آگے کیا دھونتا آپ نے گھاڑ تینج کر لیا اور بھر تجھے کیا لگے گھاڑ سے dispensers چینج ہو گیا چلا گیا یہاں سے ابھی تجھے کیا چلا گیا تو مجبوری ہوگی کوئی وجہ ہوگی تو واج فولنس یہ اکثر بھی آتے ہیں اب واج فولنس کی جب تک دوائی نہیں دیں گے آپ دیتے رہے ان کو اقارڈنگ ٹو سیمٹم اقارڈنگ ٹو لا اقارڈنگ ٹو تھرمل اقارڈنگ ٹو مولیلٹیز اقارڈنگ ٹو مائن جب واج فولنس کی دوائی دیں گے اقارڈنگ ٹو باقی ٹو اٹسی ہو جائے ہیں سبہت جہاں پچیس ٹیس ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں واج فولنس کے دو ڈاکٹر ہیں باقی کیوں نہیں ہے بھی یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ باقی کیوں نہیں ہے سب چیزیں نارمل ہیں پھر بھی اس کو کچھ نہ گوشی ہے نارمل نظر آ رہا ہے کیونکہ واج فولنس آپ کے کپڑے نارمل ہیں لیکن وہ اسے کپڑے نکال دیں گے آپ کے ذرا سا آپ کا کوئی ڈسپینسر ہے اس سے ذرا سا کوئی ایسی بات کی اس کو سمجھائیں جی وہ تو ایسا ہے جی اگر ہو گیا سا وہ پیشنٹ دیکھنا ہے وہ اگر ایک پیشنٹ سے کچھ اچھا بول گیا تو کوئی مسئیبت آگی پیشنٹ کے سارے ایک طرح کی آتے ہیں کیا نہیں سناتے اگر اس نے ایک بولتے کیا ہے لیکن وہ واج فولنس سے وہ بات کر کے جائے گا اب اس کی دوائی ہے ارسینک اور فاسفورس اگر آپ کے پاس کوئی عورت آ رہی کوئی مرد آ رہا ہے واج فولنس ہے اور اس کو الرجی ہے آپ اس کو دوائیاں دے رہے ہیں چینج آف ویدر کی الرجی ہے آپ اس کو ڈلکا مارا دے رہے ہیں آپ کو ٹیوبر دے رہے ہیں اس کو کارسینو سندھ دے رہے ہیں اس کو سبا ڈلہ دے رہے ہیں اس کو امونیم فاس دے رہے ہیں اس کو پوتھوز دے رہے ہیں اس کو پولن دے رہے ہیں آپ دے دے کے تھنگے ہیں لیکسیز دے رہے ہیں وہ نہیں ٹھیک ہو رہا لیکن واج فولنس تو ہے وہ آپ نے ابھی تک اس کی دوائی نہیں دیئے اس کو فرق پڑھ رہا ہے ہلکا فرق پڑھتا ہے پھر ہو جاتا ہے کہتے ہیں جب تک دوائی کھاتا میں ٹھیک ہوں جب تک میں دوائی کھاتا ٹھیک ہوں آپ دوائی اس کا ڈونڈ رہے ہیں عام نسخہ دیکھ رہے ہیں کہ نسخہ میں ٹھیک دے رہا ہوں آپ کی یہ سیمٹم میں رہے رہی ہے اس کی تو جب آپ اس کو دیکھیں کہ واج فولنس میں بھی کیفیت ہے پھر ارسینک اور فاسفورس دو اس کی میجر دوائی ہیں آپ دیکھیں اس میں سے کون سی بن رہی ہے ارسینک کو سردی لگتی ہے فاسفورس کو گرمی لگتی ہے آپ دیکھیں کون سی دوائی ہے صرف یہ پوچھنے بھی آپ کو سردی زیادہ لگتی ہے گرمی اگر گرمی لگتی ہے فاسفورس دے 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 اگر سردی لگتی ہے ارسینک دے 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 لیکن دے گئی یہ سیمٹ اگر واج فولنس بہت زیادہ ہے تو اس کو تین پڑھیاں دیں کمالکر صبح دوپر شاہ ہم لوگ پٹنسی دے کے مریض کا بھی بڑا ٹائمز آیا کرتے ہیں تھرٹی دے رہے ہیں دے رہے ہیں مینہ کھا رہا ہے دو مینہ کھا رہا ہے جی تھوڑا کا فک پڑھ رہا ہے پھر ہوئی آپ پہلے دن ہی دے دیں اس کو سیم اگر بن رہی ہے ہفتے میں ریزلٹ آجے گا ہاں جی بہت ٹھیک ہو گیا یا نہیں ٹھیک ہو تو پھر چینج کر اگر آپ کے پاس آرثارٹس کا پیشنٹ آیا ہوا ہے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا آپ اس کو دے رہے ہیں آپ نے لیڈن دی کالچکم دی الٹیکا یورس دی آپ نے فرمی کا روپہ دی رسٹک دی بریولیہ دی اگر وہ نہیں ٹھیک ہو رہا میڈورینم دی آپ اس کے مینڈ پر تھوڑا سا آ جائے جب وہ تیسری دفعہ کی کہہ رہا ہے آپ سب تھوڑا سا فرق پڑھتا ہے پھر ویسی ہو جائے ہیں لٹ اس نے ہمار کر دیا کہ اگلی دفعہ نہیں آنگا پھر آپ کچھ نہ پوچھیں اس کے گھٹنے کا کچھ نہ پوچھیں اس کے بونز کا کچھ نہ پوچھیں اس کے جائنٹ کا کچھ نہ پوچھیں کہ وٹ اس دیس آپ کا ارثرل جی آیا ہے کہ جائنٹ پین ہے یا کیا ہے مد پوچھیں مائنڈ پر چلے جیسے کل آپ کو مائنڈ کا مل جائیں عورتوں میں سے فیفٹی پرسن سے زیادہ عورتیں پلاتینم یہ ہماری مہربانی ہے ہمارے جو ہم آج کل برینڈ پہ آگئے ہیں اور بھی تمہارے خامن کی طرح بیس ہزارہ تم کہہ رہے ہیں میں برینڈ پہنوں گی پلاتینم کی بچی کیسے ٹھیک ہوگی پلاتینم کے بغیر مجھے بتائیں بیس ہزار تیس ہزار تنہاں پہنے گی سوٹ پر دن آزار کا کیسے پہنے گی بھی نہیں میں نے پہننا ہے اس کو دے نا پلاتینم پھر وہ پانسو کا سوٹ بھی لگا بزار سے لے کے پہنے گی آپ دے کے دیکھیں اس نے کتنے میریز ٹھیک کی ہیں تو بائنٹ پہ آجائیں ففٹی پرسن سے زیادہ پیشن پلاتینہ سٹاف ایسا اگریہ دبا آگے سٹاف ایسا اگریہ آپ نے کچھ کہا نہیں تو اندر اندر سے کھڑنا شروع کر دی سنا دیا آپ کو کھڑ لیا اندر سے بدرہ لینے کی رکھی ہوئی ہے اور اس کے ریزرٹ میں آپ کو پرابلمز ہو رہی ہیں آپ کو نہیں پتا آپ ایک بندے سے نہیں کھڑ رہے ہیں آپ کو ساس بھی کھڑا رہی ہے آپ کو نند بھی کھڑا رہی ہے آپ کو قزن بھی کھڑا رہی ہے آپ کا خامن بھی شاید کھڑا رہا ہے پھر کیا بنے گا سٹاف ایسا اگریہ ایک ڈوز والی دی پیدا ہوتا ہے دے اس کو بیس ڈوز سی ایم پی ایک ڈوز سے کیا بنے گا کتنی بڑی بڑی ڈوز اس کا وہ مقابلہ کر رہی ہے جب سے شادی ہوئی میں تو پریشان ہوں مجھے یہ ہو گیا مجھے یہ ہو گیا مجھے یہ ہو گیا میری ساس ساسے نہیں بنے گی کبھی نہیں بنے گی کسی کچھ قسمت سے ہوگی کچھ ساس بہت جو ٹھیک ہے چھوٹا ملد چلے گا جن سے بھی چلے گا سب سے چلے گا اور جب وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں چلتا ہاں مجھے نفرت ہو چکی ہیں دے سپی آتے ہیں اس کو دے پلٹینو دے سٹاف ایس اگری اگر وہ بھی کہہ رہی ہے میں بھی آگے سے سناتی ہوں میں بھی نہیں چھوڑتی ہاں کون وہ میں ان سے بہتر پھر اپی سن دے اس کو پلٹینو اس کو دیں اگر وہ کہہ رہی ہے میں بدلہ لینا ہے چاہے وہ بہو ہے چاہے ساس ہے بدلہ لینا ہے تو لیکسز دیں اس کو ڈیفرنشیٹ کریں تھوڑا سا مائنڈ کو چھوڑ دیں وہ بیماری اس کو کیا ہے نہیں ٹھیک ہو رہا تین دفعہ آگیا کہ درگ سب تھوڑا سا فرق پڑتا ہے پھر ویسے تھوڑا سا فرق پڑا پھر ویسے تو آپ پھر مائنڈ پہ آگیں ایزیلی اس کو مائنڈ کی دوائی دے دیں کوچھ بھی نہ دیں پلیسور دیں دیں بات جو اس کے اثرات ہیں ہر دوائی کو لکھے آتے ہیں نوے دن تک کس کے رہیں گے دو مینے تک رہیں گے چھے مینے تک رہیں گے پتہ لیس دن وہ کام کریں گے تو جب اس طرح آپ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی عزت ہوگی ہومیوپیکٹی کی بھی عزت ہوگی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چھے بجے ٹائم میں چھے بجے لیکچے شروع کرنوں اور ساتھ سوا ساتھ ختم کروں اور میرے شروع کے پندرہ بیس من بڑے اپارٹر ہوتے ہیں اس میں ایک اللہ کی شفت ہوتی ہے اس میں مائنڈ آج ڈسکس کیا ہم نے شروع میں بھی پھر رہا ہم نے اس پہ بھی کیا کیونکہ آج چھے بجے بہت کم لوگ تھے اس لئے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ بعد میں آت ہو جاتے ہیں خالفل ہو جاتا ہے لیکن میرا مقصد کیا ہے کہ میں نے جو سیکھا ہے مجھے جو اللہ نے دیا ہے میرے پاس نئی ٹائم میں کوئی بک لکھوں میرے پاس ادھر ٹائم یہ ٹائم ہے تو آپ فائدہ اٹھائیں اس سے اگر آپ واقعی کچھ حاصل کرتے ہیں تو پھر ٹائم پہ آئے اور فائدہ اٹھائیں لیکچر کا ٹائم ہے میں پنتاریس منٹ کر سکتا ہوں آدھا گھنٹہ کر سکتا ہوں آپ ٹائم پہ آجیں کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے بھی یہ پھل ملا یہ ضروری نہیں کہ میں دو گھنٹے کا لیکچر کروں اگر سب لوگ ٹائم پہ آئے میں آدھے گھنٹے پہ سب ختم کر دیں یہ 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 ضروری چیزیں ہوں اور لیکچر کا ٹائم یہ فورٹی فائی مینٹ ہے تقریب میں دیں ہوں ہر اسٹیٹوٹ میں اس کے بعد نید آنی شروع ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں پھر چائے بھی مگانی پڑتی ہے چلو یا کچھ تو سیکھیں چائے بھی کیے اچھا اب یہ ہے کہ ہمارا اور جو مسرح سیریز میں چل رہا ہے آج ہماری بھائی ہے نیٹرم فارس میں نے کچھ کلم رکھے ہوئے ہیں ریڈ کلر بلو کلر بلیک کلر گرین بھی ہے وہ ختم ہو گیا ہے جس حساب کی میڈیسن ہوتی ہے اس کا نام میں اسی کلر سے لکھتا ہوں یہ بڑی خطہ ناگ میڈیسن ہے خطہ ناگ اس لئے ہے کہ ہم استعمال نہیں کرتے لیکن یہ بہت کام کرنے والی میڈیسن ہے نیٹرم فارس پوری کم اب دیکھیں کہ نیٹرم فارس ہمارے زہن میں آتے کیا آتا ہے صرف ایک آپ کے زہن میں سٹومیک آتا ہے یہ خٹاس کی دوائی ہے خٹے دکار ہوں آپ کے ایسی ڈی ٹی ہو سب کچھ ہو ٹھیک ہے لیکن یہ کیوں کھٹے بناتی ہیں یہ بھی تو آپ کو سوچ جائے چاہے کہ نیٹرم فارس جو ہے یہ کھٹاس کیوں پیدا کرتی ہیں نیٹرم فارس جو ہے کھٹاس کیوں پیدا کرتی ہے کیوں کرتی ہے سب کھٹاس کر رہی ہیں لیکن آخر سب کی وجہ ہوگی سب کو کیوں کرتی ہے آپ کو پتہ شگر کے لئے بڑی مشہور ہے یہ بھی مشہور ہے اور واقعی یہ کام بھی کرتے ہیں لیکن کام کریں گے اپنے سمٹم پر کیونکہ انہوں نے اپنے سمٹم پر کچھ پیشنٹ کی شگر بلکل ایلیمنیٹ کر دی اور ٹھیک کر دیا ان کو اللہ کے فضل سے یہ مشہور ہوگی نیٹ رفاظ شگر کی بڑی چیز بھائی ہے ہمارے پیشنٹ کو نیٹ رفاظ بھی دے دیتے ہیں اس کی جو اپنی ایک خاص علامت ہے گولڈن سنہری اس کی زبان ہوگی گولڈن ہوگی سنہری ہوگی اس بچے کو عورت کو گرڈ آئی گی تو گولڈن آئی گی اس کی اگر ایکسپیکٹوریشنز ہیں کہیں سے ناک سے ہیں آپ کے سٹول سے ہیں وہ پیلے رنگ کی گولڈن ہوگی چمک ہوگی اس میں جبکہ ہیپسل میں بھی ہے سو امنہ سے کٹاس ہے کلکیلیاکار میں بھی ہے نیٹرمکار میں بھی ہے میک کار میں بھی ہے ریوم میں بھی ہے لیکن کلکیلیاکار کا تو جو سٹول ہوگا وہ گولڈن نہیں ہوتا وہ تو وائٹ فلش ہو جائے گا کٹاس وہاں بھی ہیں وہ لائم سے بن رہی ہے لائم آف کاربونیٹ سے بن رہی ہے نیٹرم فاس آپ کے نیٹرم فاس سے بن رہی ہے یہ الہیدہ سالٹ ہے وہ ملکل الہیدہ سالٹ ہے تو یہ آخر کیوں ہو رہا ہے اس کا آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو میڈیسن ہے یہ آخر گولڈن چیز کیوں ظاہر کرتی ہے سنے رنکی اس کی زبان کا کلر ہوگا اس کے چارچیز گولڈن سنے رہے ہوں گے کیونکہ اس کے اندر اس کا پیشن جو ہے اس میں لیکٹک ایسڈ صحیح طور پر نہیں بن جا ایسی چینجز آ چکی ہیں اس کے میدے کی وجہ سے ایسی چینجز آ چکی ہیں کہ لیکٹک ایسڈ جس پروپرٹی سے بننا چاہیے وہ نہیں بن گا کیونکہ وہاں لیک آف اکسیجن ہو رہی ہیں جب لیک آف اکسیجن ہوگی تو لیکٹک ایسڈ سے پھر آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے آپ کو حضم کرنے میں ہوں گی آپ کو کھٹے ڈکار آئیں گے آپ کو کھٹی اُلٹی آئی گی آپ کو جرکان ہو سکتا ہے اس کھٹاس کی وجہ سے اور جبکہ اور دائیوں میں بھی کھٹاس پان ہے سب کچھ ہے ہمیں کیسے پتہ چل گا کہ الیکٹرک ایسڈ کی وجہ سے جا کسی وجہ سے کسی اس میں الیکٹرک ایسڈ کی وجہ سے ہے لیکن دوسری رہی ہیں جو ہیپر سلکھا ہے آپ کی کرکیلیا کاربین میک کاربین نیٹرم کاربین یوم ہیں اس میں بھی سب کھٹا پان ہے اس میں بھی کسی اور وجہ سے لیک آف اکسیجن کرکل کم ہے اور اس کے جو انزائم ہیں آپ کے جو میدے کے انزائم ہیں آپ کے جو پنکریارٹک انزائم ہیں آپ کے جو لیور انزائم ہیں اگر وہ مکمل طور پر نہیں بن رہے جیسے لائیپیز ہے ایپسین ہے میدے کے ہیں تو وہ آپ کے صحیح طور پر لیک آف اکسیجن کی وجہ سے نہیں بنیں گے تو آپ میں کھٹاس پیدا ہوگی آپ کے میدے میں کھٹا پن پیدا ہوگا اور نیٹرم فاس ہمارے کھٹے پن کے لیے زیادہ مشہور اور معروف ہو جائے کہ جہاں کھٹی ڈکار ہوگی کھٹا پن ہوگا کھٹا ذائقہ ہوگا وہاں یہ کام کرے گی اب اس میں دیکھیں کہ اس کی بھی مائنڈ کی سمٹرم علیہ سے ہیں اگر وہ مائنڈ کی سمٹرم مر رہی ہیں تو پھر آپ کے شگر بھی ٹھیک ہوگی پھر آپ کا میدہ چاہے آپ کو کینسر ہے وہ ٹھیک ہوگی کھٹاس کی وجہ سے اس کا مریضہ آپ کو کہے گا کہ ساتھ والے کمرے میں کوئی ہے وہ دروازے پہ کوئی کھڑا ہے مجھے آواز آ رہی ہے کمرے میں کوئی چیز چل رہی ہے جبکہ وہاں کچھ بیڈیو ہوگا آپ اس کو لاکھ کہیں گے وہ فنیچر پڑا ہے وہ فنیچر ہی چل رہا ہے پھر مجھے آواز آ رہی ہے اس کے کلدوں پہ اس کمرے میں ضرور ہے اب یہ اگر اس کی نیٹ رفاس کی مائنڈ سمٹرم ہے یہ دیکھیں کیا عجیب مائنڈ سمٹرم ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کمرے میں کوئی نہیں ہے آپ اس کمرے میں دیکھ آئے ہو دروازہ کھول دی ہے پھر بھی آپ کہہ رہے ہوئے کوئی ہے حتیٰ کے فنیچر تک چل رہا ہے وہ یہ بھی کہہ گا جب جا تک پہنچے تو پھر اس کی نیٹ رفاس دوائی بنتی ہے بیسے تو آم ایسی ڈیوٹی میں ہم دے دیتے ہیں نیٹ رفاس بہت چلتی ہے بہت چلتی ہے لوگ سی سیسس میں چلاتے ہیں تلٹی میں چلاتے ہیں میں نے اس کو سی ایم میں دیکھے کتنے ہی کیسز کیسٹک افسر کے ٹھیک ہوئے اللہ کے فضل سے سی ایم میں جہاں کھٹاس نظر آئی کھٹا پن ہے اندر پین ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا سی ایم دی وہ آکھے کہا ٹھیک ہو گئے ہماری دوائیاں جو میدے کی کینسر بھی ٹھیک کرتی ہیں میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تیچر تھی عمر اس کی ہوگی اس کو پھٹاس پچ پرسہ ریٹائر ان کے قریب تھی اس کو یہاں پہ بوجھ نہیں ختم ہو رہا ہے پیٹ آف سٹومک اپی گیسٹیم لیجن میں بوجھ 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 جب آئے ڈاک صاحب جہاں کچھ رکھا ہوا ہے جہاں کچھ رکھا ہوا ہے کینسر سنکے اس کو کارسینوسن دے دی کیڈمیم سل دے دی ہائیڈراسٹس دے دی آرسینک دے دی ایسٹیک ایسن دے دی کیڈرک صاحب بوجھ ہی ٹھیک ہو رہا ہے جب کتاب کھولی پٹی کھولی سوائی بنی ایبیز نائگرا میں نے کہا اتنا سا بوجھ ہے کہہ رہی یہاں میں کہا آپ تو اتنا بڑا کہہ رہی ابیز نائگرا میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے انڈا اندر فکس کر دیا آپ کے میں دے کے اوپر انڈا میں نے کہا اتنا سا بوجھ ہے ہاں اتنا سا پتر ہے بوجھ ہے میں نے ایبیز نائگرا اس کو دی ساتھ کارسی دی اور وہ آج اس بات کو بہت سال ہو گیا اس کا کینسل اسی وقت ٹھیک ہو گیا تو جب اب سمٹم پہ دیں گے تو دوائی کام بھی کرے گی مائنڈ پہ دیں گے تو فلی کام کرے گی ایسی کوئی بات نہیں پھر میرے پاس ایک بڑی مشہور دکان ہے جہاں سپیر پارس کی موٹس سیکلوں کے ان کی ڈیتھ ہو گی لیکن وہ کینسل کی وجہ سے نہیں ان کو میدے کا کینسل تھا یہ میں بات کر رہا ہوں بہت پرامی نائنٹین ایٹی ٹو جب میں نے فرسٹ ایم کلینک کھولا تھا اس لائن میں وہ صاحب رہتے تھے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ میرا فرسٹ کلینک ہے مجھے پتا تھا کہ میرے یہ شروع کا کلینک ہے ہو آئے جی مجھے ڈاکٹر نے کینسل ڈائیگنوز کر دیا ہمیں اس وقت پڑھی ہوئی تھی دعائی میرے ذہن میں تھی اور نیتھو گالن اس کا کیوں کوئی کترہ دیں ٹھولیس ٹھیک ہو جاتے ہیں میں نے کہا آپ کا لائیے میں لائیہ وہ درمیلی کے اور نیتھو گالن کے زبان پر لٹرلی ایک کترہ گرایا ہے باقی پلیس بو ایک مہینہ ٹھیک رہا ہوں ایک مہینہ وہ کہتا میں اتے بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں میں نے انڈروسکوپین کر رہی میں نے کیا نہیں کر آیا وہ فرق نہیں پلتا تھا آپ کے ایک کترے سے میں نے کہا ساتھ دوائی بھی تو دیا ہے دی کیوں پڑھا ہی میں نے یہ تا اس وقت بحث کیا تھا ایٹی بھی میں نے پاس کیا ایٹی ٹو میں کلنک کھولا ہاں میں سیونٹی سکھ سے اومیپیتھی کے پیچھے پڑ گیا تھا تھوڑا نہیں چاہتے اومیپیتھی اور میں ایک تھا سیونٹی سکھ سے کلنک چاہے لیٹ کھولا تھا لیکن میں ایک تھا پڑا ہوا تھا وہ جب آتا میں اس کو ایک کترہ دیتا جب آتا ہوا تھا وہ چھ سات 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 تک اس کو غالم پہ رکھا اور پھر جب قریب آنے شروع ہے پندہ دن بعد دیس دن بعد پھر میں نے کہا سنو سن دی ساتھ پھر تھرمل پہ اس کو سلسر دی ساتھ تو اس کا وہ درد بلکل ٹھیک ہوئی اس کی عمر اس وقت سات سال تھی جب وہ میرے پاس آرہ سن وہ چھ سال ٹھیک رہا بلکل اس کو کوئی پرابل نہیں اور لیتو غالم کے ڈراف سے اور پلیسپو سے اور سلسر سے پھر ایک پیال میرے پاس میریزا مجھے گیسٹک کینسر آپ دوائید ہیں کوئی نہ کوئی آپ کو پتا کہ ایک کینسر سن کے ڈاکٹر کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں لیکن شکر ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں مجھے پتا ہے اللہ انہوں نے شفان دینی ہے محنت دینی ہے مجھے پتا ہے میں نے اس کے لئے محنت کرنی ہے چاہے مجھے آج آپ ملی فیملی کا پروگرام چھوڑنا پڑے کچھ فنکشن چھوڑنا پڑے میں نے اس کا کیس پڑھنا ہے میں سٹارٹ کی بات کر رہا ہوں تو جب میں پڑھ رہا تھا کینسر تو اس لئے تاری کنڈو رنگو دیں کنڈو رنگو میں تکھا ہوا ہے کہ اس کی جو یہ ہوں گے کارڈن آف لپس یہ کریک ہوگے اور پھر اس کی دعائی بنے گی اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کے کریک کوئی نہیں مانکہ میں نے اس کو پوچھا کہ آپ کی کبھی کریکس ہوتا ہے کہتا ہوں بہت دفعہ ہوئے میں نے کنڈو رنگو اس کو ون ایم دی تین پڑی ہیں شاید وہ انہی سے ٹھیک ہو جس کو وہ کینسر کہہ رہا تھا وہ کنڈو رنگو سے بلکل ٹھیک ہوگیا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مازکات آپ کی پارٹیکلر سیمٹم کنڈو رنگو میں لکھا ہے کہ جہاں پہ کریک اگر ہو تو پھر مرض کوئی بھی ہے اینٹو رنگو میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو مرض کوئی اور بھی ہوگی تو وہ اس طرح کے میرے شروع کے پیشٹی کینسر کے ٹھیک ہوئے اور مجھ میں کانڈنس آیا کینسر سے لڑنے کا اور پھر اس کے بعد بیسیوں کے سردہ نے ٹھیک کی ہیں اور بیسیوں نہیں بھی ٹھیک ہوئے ہیں کینسر نہیں باز کر ٹھیک ہوتے پیشنٹ ہی لاس ٹیج پہ آتے ہیں آج کال آپ دیکھیں کہ لازمی پیشنٹ پہلے ہاسپٹل جائے گا شوکت خانم جائے گا شفاہ انٹرنیسی جائے گا پیسے والا پھر آپ کے پاس آئے گا لاس ٹیج پہ بھی آپ جب سیمٹم مطابق دوائی دیں گے اس کی باقی زندگی کی جو سروائیول ہے وہ بڑی پرسکون گزرے گا بہت خوش ہوگا وہ اس کی زندگی میں سکون آئے گا جب آپ میڈیسن دے رہے ہوں گے لاس ٹیج پہ بھی وہ مشکل میں ہے اس کو جلن بہت ہے اس کو بچے نہیں بہت ہے تو آپ جب دوائی دے رہے ہوں گے تو اس کی زندگی میں ایک سباہت آجی گا پرسکون ملکل آرام سے وہ رہ رہا ہے ہماری دوائی یہاں تک کر دیتے ہیں کینسر کے کئی کیس ٹھیک ہوئے ہیں اس طرح لیکن آج جو نیٹر فاس کا ہے میں چاہ رہا تھا کہ میڈے کی جو چیزہ چیزہ بیماری ہیں یہ کلنٹ یسیو ہے ہمارا یہ تو ختم ہونے والا ہے ہی نہیں جب سے بہنے ہو میں پیسے ہی میں ہو سنبھالی ہے میڈے ہی میڈا میڈے کی میڈے ہیں اس لیے اس پہ ہم نے تھوڑا سا کرنا ہے اب میں دیکھیں کتنی بیماری ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اینوریکسیا ہے بھوک نہ لگنا ایسیڈیٹی ہے کٹاس ہونا ایکروفیجیا ہے پیٹ میں ہوا بن رہی ہے کھاتے پیتے ہوا اندر جا رہی ہے اور آپ علاج کر رہے ہیں اور کہ بھی یہاں ہے ٹارمو they Thank you وہ چھڑا بہت کھاتا ہے اس کے پیرے دیں ہوا ہے وہ سگرڈ پیتا ہے اس کے پیرے دیں ہوا ہے وہوں سی بھکای اس کے پیرے دیں ہوا ہے کجھ قاب Ettل پیتا ہے اس کے پیرے دیں ہوا ہے کپ سیون آپ سے گزارہ کر رہا ہے کارمو ہوق دے دیں کےۃ کے لیک helaکو وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا جب دیکھیں کہ چھڑگم کھار یہ کھاتے زیادہ ہیں کہ اس کو منہ کریں کہ چھڑگم مت کھائیں اس کو ایروفیجیا کہتے ہیں کہ آپ کھانے پینے سے ہوا کر رہے ہیں پانی وہ تین ساسوں میں نہیں پیتا گل 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 پی رہا ہے پیپسی گل 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 پی رہا ہے وہ ساتھ ہوا جا رہی ہے پیپسی کی گل 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 کہاں سے ہوتی ہے جب ہوا اندر جاتی ہے تو گل گل بنتی ہے اور ہوا وہ آپ کے اندر چلی ہے آپ سمجھ رہے ہیں مجھے گیس ہے مجھے گیس ہے آپ اس کو کاربو دے رہے ہیں اس کو جناب لائکو دے رہے ہیں چائنا دے رہے ہیں کالی کاب دے رہے ہیں ریفنس دے رہے ہیں تو کہے گا یہ طریقہ استعمال کرے کے پانی صحیح طرح پیئے ہیں ایروفیجی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا بار بریجمی ہے گلومیاں ہے کینسر ہے گیسٹیکل سر ہے جوڈنال سر ہے پیپٹیکل سر ہے ہکف ہے پیکا ہے ہائٹس ہرنیاں ہے جس فیجیا ہے سٹیکچر ہے سٹینوسیز ہے گرڈ ہے کتنی بماری ہیں اس کی لیکن ہماری اس سب میں کچھ دوائیں ہی مشترکہ ہیں اور سب کیسز کو وہ کور کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایرکٹیشنز ہیں اس کو ڈکار آتے ہیں کسی کو آستہ آواز میں آ رہے ہیں کسی کو اونچی آواز میں آ رہے ہیں کسی کے ڈکار پس رہے ہیں کس کو ڈکار آنے سے بہتری ہو رہی کسی کو ڈکار آنے سے بہتری نہیں ہو رہی تو ان سب کے لیے ہم کو دوائیاں دیتے رہتے ہیں کچھ ٹیکنیکل وجہ کیا کھانا ٹائم پہ کرے سختی سے ان کو کھانا ٹائم پہ کریں اور جو کھانے کے بہت شکین رہے ہیں بہت کھاپے ہیں ہمارے گھر فاس فوڈ بھی آتا ہے جنگ فوڈ بھی بڑا کھاتے ہیں میکرول بڑا کھا رہے ہیں کی ایف سی بڑا کھا رہے ہیں گھروں میں بڑا کچھ پکتا ہے ان کو ایک کھانا کم کریں کھانا کم کریں ان کا جب ایک چیز ہی آپ کی ایکسس ہے تو آپ کیا سے دوائی سے ٹھیک ہوگا کہ آپ سے ٹھیک کریں آج کل میکسیمم پیشنٹ کے یہاں پہ بھوگ گسی ہوئی ہے کہ میں کباب بھی کھالوں میں پلاو بھی کھالوں میں بریانوی بھی کھالوں ابھی بچے کا برگر ہے اس نے بھی آدھا ایسا کھا رہا ہے ابھی دوسری بیٹی رول پر آٹھا مگا ہے اس میں بھی چکھ مال ہے وہ بھی چکھنا ہے تو کیسے ٹھیک ہوگا بھی کھا تو آپ اتنا کچھ رہے ہیں اور کسام اٹھا کہتے ہیں میں صبح ایک روٹی کھائیے بس باقی بچوں کا آدھا ایسا وہ کھا رہی ہیں بچوں کی بچی روٹی آنڈے وہ کھا رہی ہیں چالیس سال کے بعد اگر آپ کی زندگی میں ایکسرسائز نہیں ہے آپ کی زندگی میں روٹین آپ کا مینیو نہیں ہے روٹینلی آپ کا ریجمن اینڈ فوڈ ٹیکنگ نہیں ہے آپ کو ببار ٹیکنک لیے کھانا کم کریں میں نے کتنے پیشن کو سختی سے کہا کہ آپ آج روٹی کھاؤ گی مٹا پا ہے ٹھیکی دیوارن؟ آپ ون فورت روٹی کھاؤ گی جس کو چپا روٹی کہتے ہیں ان کو میں نے اس پہ لگایا میں نے کہا آپ ون فورت روٹی کھائیں صبح آٹھ بجے واپورت کھائیں بارہ بجے ون فورت کھائیں چار بجے ون فورت کھائیں رات آٹھ بجے مانیں گے نہیں بہت مشکل سے مانیں گے تو قسم دینی پڑے گی ان کو یہ کھائیں بیچ میں تین وقفے آئیں گے اگر آپ کو بھوگ لگتے ہیں آپ آدھا کلو سیپ کھائیں گے دوسرے وقفے میں آدھا کلو مرود کھائیں تیسرے وقفے میں بھوگ لگتے ہیں آپ دودھ کے دو گلاس پیئیں آپ کے جب کم کھائیں گے آپ کے زیادہ کھانے سے اوورلوڈ بیدا ہو چکے ہیں چالیس سال ہو گئے آپ کو پنتالیس سال ہو گئے ہیں کہ آپ کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں آپ کے جو گیسٹک انزائم ہیں آپ کے جو دوسرے لیور انزیم ہے وہ جاگ دے رہے ہیں اب آپ کا میدہ چاہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ملے اور میں اس کو حضم کروں آج سے چالیس سال پہلے ڈاکٹر تاریخ یہاں سے صدر پہلے چلا جایا کرتا تھا اب نہیں جا سکتا وہ چاہتا ہے کہ میرا کام سارا تھا ایک کلو میٹر کے اندر ہو جائے تو اسی طرح جب میدہ آپ کا ویک ہو رہا ہے تو آپ کو کم کھانا سب سے پہلے ہے کچھ بنانا کریں پائے کھائیں چاول کھائیں لیکن ون فورت کے حساب سے سالت ون فورت کے حساب سے کھانا فوڈ اور ریجمن ون فورت کر دیں تو اب باقی جو وقت میں بھوک لگے وہ فروٹ کھائیں دودھ پی ہیں آپ دیکھیں وزن بھی کم ہوگا فریش بھی ہوگا اور چند دن کے بعد وہ جو یہاں پر بھوک کی تھی ان کے خواہش کہ بھوک نہیں ختم ہو سکتی دوسرے میں تھا کہ کے نائن ہنگر تھا بلومیاں تھا کہ کھانا ہی کھانا ہے بھار یا کے نائن ہنگر تھی کتے والی بھوک تھی کے نائن ہنگر کا مطلب ہے کتے والی بھوک اس کو ہم کہتے ہیں تو بڑا لیں گے اگر کچھ چیز چھڑ دیں دو چیز سامنے آئے کھا گئی وہ کم کریں گے تو مردابہ بھی کب ہوگا اور کی پرالیم بھی ٹھیک ہوں گے اور ہماری دعائی بہت اچھا ہیلپ کرے گی لیکن اگر یہ چیزیں اتنی سویر نہیں ہیں اتنی لاس ٹیج پہ نہیں ہے تو پھر ہماری دعائی کام کرتی ہے اگر آپ بھی نارمل ڈائیڈ لے رہے ہیں دو روٹی کھا رہا ہے ساتھ ایکسرسائز کرتا ہے پھر اس کو پرالیم ہے تو آپ کی دعائی بھی بہت اچھا کام کرے گی نوریکسی ہے اس میں بھوک نہیں لگتی نوریکسی ہے نروسہ ہے کہ آپ کی یہ سب کانشیس میں چیز چلی جاتی ہے ایک قسم کا فوبی ہو جاتا ہے کہ میں یہ کھاؤں گا میں یہ کھاؤں گی تو مجھے پرابلم ہو جائے گی وہ پھر آپ کے پاس آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مراسمس والے بچے مراسمس والے بڑے کہ جن کی وزن اتنا کم ہوتا ہے کہ عمر ان کی چاری پتہ سال وزن تھرٹی نائن کے جی وزن خوشی کے جی تو ان کی ہڈیاں سب نظر آ رہی تھیں ان کی یہ بازو کی ہڈیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ کلینکل بونن کی نظر آ رہی ہیں یہاں گوشت کام ہے اندر بیٹھ ہے ان کو اینوریکسیا ہے دردتے ہیں ہمارے بھی کھاتے ان کو پتہ ہے میرا وزن کام ہے میں نے کہ بھی کھا رہے ہیں یہاں سب کائنسے میں چلا گئے کہ میں کچھ کھاؤں گا کچھ ہو جائے گا وہ کھانا چھوڑ جاتے ہیں ان کے لئے دعائی پھر ہے ایسیڈ اگزالک کہ جب وہ سوچتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں ان کی دعائی ہے ارجنٹم نائٹرکم ان کی دعائی ہے کالی فاس ان کی دعائی ہے جلسیمیم ان کی دعائی ہے الفلفا کیو ان کی دعائی ہے جنشیا کیو جب تنسیم ہے گیا یہ اس کی بھوک کو پڑھائیں گے ایسیڈ فاس ان کی دعائی ہے یہ اینوریکسیا پھر نروسہ ہوتا ہے کہ ان کا آپ کی قبول کر چکے ہیں اس چیز کیونکہ آپ کو بھوک نہیں لگے گی پھر آپ اس کو منٹری طور پر اس کو نرب تانک بھی دیں گے جیسے کالی فاس ہے جلسیمیم ہے اب ایسی جیٹی پہ دیکھیں کہ آپ آئی رس ورس ہے وہ بھی دیتے ہیں آپ روبینیا بھی دیتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کسی نے پوچھا کافی پریکٹس کے بعد مائنڈ نہیں کرنا آپ لوگ ہیں کہ یہ شیخ آپ نے کیسے پسا لیے آپ نے پیشنٹ کیسے بنا لیے اتنے شیخ آتے ہیں آپ کے پاس خوبہ بھی شیخ بیٹھے ہوتے ہیں دکان پر جانے سے پہلے رات کو پھر دس گیارہ بجے دکان کے بعد پھر آپ کے پاس چکر کیا میں کہا تو ان کی میں نے پلس پکڑ لی ہے اور نقس سارا ان کی پلس میں ہے جو اکرمنٹ ڈاکٹر تھا وہ تو سمجھ گیا ہے لیکن باقی کسی کی بازیں سمجھ گیا ہے کہ پلس میں کیا نقس ہے میں کونسا پلس دیکھنے کا ماہر ہوں مجھے کیا پتہ پلس میں کونسا نقس آ رہا ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کو نقس میں شام کو دیتا ہوں پلس صبح دیتا ہوں یہ صبح مربے کھا کے لسی پی کے جاتے ہیں شام کو آگے چکن کڑائی کھاتے ہیں اور تکے کباب کھاتے ہیں صبح ان کی پلس بند ہوتی ہے رات کو ان کو نقس بند ہوتی ہے بس ٹھیک ہے کھا لے لگے ہیں خوش ہیں وہ بھی ہم بھی خوش ہیں میں نے کہا ان کا سارا جو نقس ہے نا وہ پلس میں ہے ان کو نقس اور پلس دینی ہے اور یہ ٹھیک رہے گی لیکن آج اتنا ایڈواز ترقی ہو گئی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کو اپی کار بھی دینی پڑے گی آپ کو انٹرم کروڈم بھی دینی پڑے گی کیونکہ فاس فوڈ یہ چڑپڑی چیزیں بھی شامل ہو چکی ہیں یہ بھی ساتھ شامل کریں تو آپ کے کلینک پہ لکھا جا سکتا ہے کہ گیسٹرو سپیشلسٹ کہ یہ دوائیاں میدے میں چھیک کر دیتی ہیں باہر بھی رجمی ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ اندر ہوا پیدا ہوتی ہے باز کا پیٹ میں ہوا ہوتی ہے باز کا سٹومک میں ہوتی ہے باز کا انٹرسٹین میں ہوتی ہے گل گل کرتی ہے ادھر سے گل گل ہو رہا ہے ادھر سے گل گل ہو رہا ہے اور ساتھ بیٹھا آدمی بھی سن رہا ہے باگہ ہوا وہ ایسے تیزی سے سرکت کرتی ہے کہ باہر بھی عواز آ رہی ہے ونٹ پاسیگ اور چیز ہے یہ باہر بریجمی اور چیز ہے کہ اس گل گل کے ساتھ آپ کو پرابلم ہوتی ہے اس کی دوائی ہے نیفائلم اس کی دوائی ہے کروٹن پیڈ اس کی دوائی ہے کلورو پرومازین یہ باہر بریجمی کیس ہے جو چائے پیتے ہیں ساری پانی پیتے ہیں گل گل کر کے سانس نہیں لیں گے بیچ میں سیون اپ پیئے گے گل گل کر کے اور چگم کھا رہے ہیں ان کی بھی عواز دے جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اگر اندر سے بھی عواز آ رہی ہے تو پھر بارجمی میں یہ دوائیاں کام آتی ہیں پھر آپ کی دیکھیں کہ گرڈ ہے کیسٹو آسو فیجیل جی کہ آپ کو سب کی اوپر چڑتی ہیں جو آپ کھاتے ہیں رات کو کہتے ہیں یہ روز تھی اوپر دانتوں تکاتی ہیں آپ کھاتے ہیں دانتوں تک جو مواد آتا ہے آپ کی دانت کو کھٹا کر دیتا ہے آپ کی زبان کو کھٹا کر دیتا ہے بیتین کارڈنٹو سیمٹم ہماری روبینیاں دوائی ہے ہماری آئرس دوائی ہے ہماری ایسیڈ سلف دوائی ہے ہماری ہیپرسل دوائی ہے اور اگر کھٹا نہیں ہے تو پھر انٹوں کو روب دوائی ہے نقس دوائی ہے کاربو بیڈ دوائی ہے پھر اسی کے ساتھ ہائٹس ہرنیاں ہو جاتا ہے وہ پھر لازمی ہوتا ہے کہ یہاں پر میدے کے مو پر ہرنیاں بن جاتا ہے کہ آپ کا میدے کا مو کہ ساتھ لگا ہوا ہے ایسو فیگس ایسو فیگس اندر چلی جاتی ہے تھوڑی سی ہرنیاں کی وجہ سے اور میدہ اوور لیپ کر جاتا ہے اور پھر آپ کا میدہ کھلا ہی رہتا ہے اور جب کھلا ہی رہے گا تو آپ کے ساری خلاک اوپر جائے گی پھر ڈاکٹر کہتے ہیں یہ اپنے سر جو ہے اس کے لیچے چھے ہیٹے رکھیں سر کے لیچے تین تکیہ رکھیں سر کو پیسے سے اوپر کریں وہ تو ٹریٹمنٹ نہ ہوا لیکن مزے کی بات ہے اس کا آپریشن بہت سطرناک ہوتا ہے پہلے آپ کو سکم کا یہاں سے کٹ لگے گا پھر ادھر سے آپ کی جناب کارچلی کو کرے گا آپ کے لیپس کو کرے گا اور ہارٹ کے نزدیک جا کے اس کا آپریشن ہوتا ہے وہ بھی کامیاب بھی ہوتا ہے لیکن اس سٹیج پہ بھی ہماری میڈیسن کام کرتی ہیں اگر جیسے میں کہا رہا ہوں گلیومیا کے کیس ہیں اپیٹیٹ انکریز ہے مرچے کھائیں مسالے کھائیں پائے کھائیں چنے کھائیں لیکن ون فور روٹی جتنی کھائیں گے ایک چمچ پریڈ بھر کے نہیں کھائیں گے سازہ برا ٹریڈمنٹ دیں اور دیکھیں ہائٹس ہرنیا بھی ٹھیک ہوگا آپ کلکیریا فلور دیں ہائٹس ہرنیا کی جو دھوارے ہیں کلکیریا فلور میں ٹائڈنس پیدا کرے گا اس کو کھیجے گی اور وہ باہر آگے وہاں پہ بیکنس ہے ایک سفنکٹر ہے وہ سفنکٹر بھی ہو چکا ہے سفنکٹر کی بیکنس کے لیے آپ کے پاس کاسٹی کم ہے آپ کے پاس جرسیمیم ہے وہ استعمال کرے تو ہائٹس ہرنیا بھی ٹھیک ہوتا ہے جب آپ کسی کو کہنا ہائٹس ہرنیا دوائی سے ٹھیک ہوئے وہ احران ہو کے پوچھتا ہے یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے تو اتنا بڑا اپریشن ہوتا ہے لیکن ٹھیک ہو جاتا ہے چوکنگ ہے آپ دیکھیں کہ ایک ہے چوکنگ اور ایک ہے اوسو فیجیل کنسٹکشن سٹینوسیز چوکنگ اور اس پہ فرق ہے چوکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ کھاتے کھاتے آپ کو کوئی چیز پھنس گئی آپ سمجھیں میرا گھرائی تانگ ہو گیا اچھا ہے کوئی چیز پھنس رہی ہے چوک لگ گیا تو ایک چیز ہے سٹینوسیز ایک ہے سٹیکچر آپ ایسو فیگس کہ آپ کے ایسو فیگس کی ٹیو بھی ذرا باندھ ہو جاتا ہے وہ خطرناک علامت ہے یہ آپ کے کینسر کی طرف جا سکتی ہے اور اس کی دوائیوں بھی ہمارے پاس بے تین ہیں آپ ان کو ذرا ڈیفریچیٹ کریں اور دوائیوں دیں آپ کے یہ کینسر کی کیس بھی ٹھیک ہوتے ہیں وہ سے کیس کی انیشل سپٹم کینسر کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا آپ نے کھایا اور وہ فس گیا چاول فس گئے انڈا فس گیا روٹی فس گئی رک گیا آپ اندر نہیں جا رہا پانی پی رہے وہ بھی نہیں جا رہا وہ ہے چوکنگ اندر جا رہا ہے سختی سے لیکوٹ جا رہا سولل نہیں جا رہا سولل جا رہا لیکوٹ نہیں جا رہا وہ ہے آپ کا پھر طورز گوئنگ ٹو کینسر سی اے آپ کا ایسو فیجل سی اے آپ کا سٹومیک اس میں پھر آپ اس کو دوائی دیں گے ہمارے پاس وہ بڑی بیسی تو ہی جو کام کرتے ہیں انوی نقصوی کا بڑا بیسی کام کرے گی فرس سیمٹم فرس میڈیسن اس کے انوی ہے کہ جہاں سے جہاں لے کے کچھ ٹوکنگ ہوتی ہے سیکنڈ ارسینک ہے کہ جہاں سے لے کے جہاں تک کچھ دباؤ ہے کچھ گھٹن ہے کچھ بھی ہے پھر آپ کی فاسفورس ہے پھر آپ کی بیپٹیشیا ہے پھر آپ کی کنڈو ریگو ہے پھر آپ کی پھر آپ کی پھر آپ کی پھر آپ کی ہیمامیلس ہے یہ سب دعائیاں آپ کے ٹیوبز کو ڈیلیٹ کرتی ہیں ڈیلیٹ کرتی ہیں اس کو کھوڑ دیں اور بہت سے کیس ٹھیک ہو جاتے ہیں تو چوکنگ جو ہے وہ آپ کی چوکنگ وقتی طور پر ہوگی دو چار ٹھیک کی آئیں گی ایک وومٹ آ جائے گی یا ناک سے خوراک بار آئے گی آپ ٹھیک ہو جائیں گی وہ آپ کو اپی گروٹس کی جب پھر ہوجاتا ہے جب آپ اپس میں کوئی ورم آتا ہے یا خوشکی ہوتی ہے یا عمر کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے تو آپ کو چوکنگ ہو جاتی ہے اس چوکنگ کے لیے لیکسس بھی ہے اس چوکنگ کی لیے سب سے بے تین دوائی بیٹا کار بہ اس چوکنگ کی لیے سب سے بے تین دوائی انا کارڈیوم ہے انا کارڈیوم کا تو دیکھیں کتنی مزید دعای ہے پتہ آپ کو اینکالیم کتنی مزید دعای ہے اینکالیم کے بطالے لکھا ہے کہ کہیں بھی سینس آف پچر سینس آف پچر پچر کیا کہ ڈکا لگ گیا یہ نالی ہے ڈکا لگ گیا اینٹ فس گئی وہ کہے گا یا اینٹ فس گئی ڈکا ہی لگ گیا کہیں بھی اگر وہ کہے کہ میں پشاپ کرتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ آگے کوئی چیز آتی اور ڈکا لگ جاتا ہے ایسے کچھ چیز آتی ہے کہ میرے سٹول بند ہو جاتا ہے وہاں سب میرا اینکالیم کام کرتا ہے کیکٹس کہتا ہی ہر جگہ یہ ہو گیا ہے کنٹریکشنز ایسے جیسے کہ شکنجے میں آ گیا ہے ملکل ایسا اب یہ شکنجہ کہیں بھی ہو چاہے دماغ میں وہ کہہ رہا ہے درد کی وجہ سے چاہے وہ پیٹ میں شکنجہ کہہ رہا ہے چاہے وہ ہارٹ میں کہہ رہا ہے چاہے مینسیز پیر میں کہہ رہا ہے کہ جیسے جکڑ گیا پیٹ میرا ایسے آپ کیکٹس دیں ٹھیک ہو جاتا ہے کیسے بہت ساری دوائی ہیں اور آج میں صرف سٹرومک کی بات کرو لیکن پیٹ کی اس سے علادہ بیماری ہیں پیٹ کی اس سے بلکل سیپرڈ دوائی ہیں جن کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں علادہ ہی ایک سیشن کرنا پڑے گا ایک لیکچر کرنا پڑے گا تو اس کی میڈیسن علادہ ہیں جیسے آپ کے ہرنیاز ہیں بہت سارے ہیٹس ہرنیاں بھی ہیں آپ کے پیٹ کے ہرنیاں پیراملائکر ہرنیاں انگلون ہرنیاں سارے ہرنیاں اس کے لیے ہمیں علادہ دیکھنا پڑے گا پھر آپ کا پائلز کا ہے اس کے لیے پھر ہمیں کرنا پڑے گا ساتھ پھر اندر کوئی ٹی بی ہے آنٹوں کی کراؤنڈ ڈیزیز ہے سلک ڈیزیز ہے اس کے لیے بھی ہمیں کرنا پڑے گا سلک ڈیزیز کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ویٹ الرجی ہے اس کو جی آٹو امیون ڈیزیز کہی گئی ہے لیکن یہ بڑے ہی پریم اینڈ پرائیم سے ٹھیک ہو جاتی ہے ہماری دوائیوں سے سب سے بہترین دوائی ہے کہ اگر آپ کو سلک ڈیزیز ہے گندم کی وجہ سے اور اب یہ دیکھیں کہ یہ ایشو ہے یہ آٹو امیون ہے کہ نہیں ٹھیک ہو رہی دوسرے سکول آف تھار سے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ کے پاس چند دوائیاں اس دن ٹھیک ہو جاتے ہیں کتنے بیسی اٹھ کے اس ٹھیک ہوئے ہیں اس کی سب سے بہترین دوائی اگر کھانا کے بعد گندم کھانے کے بعد آپ کو ارج فالسٹول ہے فالسٹول میاں آلنس یہ دو دوائیاں آپ ضرور دیں یہ آپ کے گیسٹک جوز کو بھی صحت بند کرتی ہیں یہ آپ کے جو انزائم ہے پیپس انزائم ہے آپ کے لیکٹوز ہے لیکٹوپائز ہے کس طرح کے انزائم ہے ان کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے صحت بند کرتی ہے اور آپ کے نظام اعظم کو ٹھیک کرتی ہے جیسے جوز کناتی ہیں ساتھ اگر کوئی آہ پرامیننٹ پرامیننٹ سمٹم ہے کہ مجھے مورڈ اٹھتا ہے اور میں آگے کوئی دو را جاؤ تو تو کالوسن بھی سامنے اگر وہ کہتا ہے کہ میرا سٹول اس طرح کا ہے کہ ایک دم سڈن وہ ایکسپل کرتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں سارا سٹول باہر آتے ایکسپل کرتا ہے تو پھر ٹرامبیڈیم ہے اگر بار بار آپ کا وہ کر رہا ہے موشن لگ رہا ہے تیزی سے آ رہا ہے پھر گرشی ہولا ہے پھر اس کے بعد لائکوپوڈیم ہے ٹیوبرکلائلیم ہے چائنا ہے ایلوز ہے یہ چار پانچ چھ دوائی ہیں اللہ کے فضل سے ایسپلولی بھی ہے یہ دوائی ہیں آپ دیں جب ایسپلولی کی نہیں بنی تھی تو امیلی دوائییں سو گزارا ہو رہا تھا بھر اچھا ہو رہا تھا ایسپلولی آگئی ہے تو تھوڑا سا اور ان بیماریوں کو سٹاپ لگا ہے وہ بھی دیں ایسپلولی دیں تو یہ جو ہے آٹو امیون ہے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے اب دوسرے بچوں کا پراؤلم ہے کہ بچوں کو دودھ بند کر دیتے ہیں چائنس پیسلیں اس کو لیکٹوز انٹالنس ہو گیا جی دودھ اس کو حضم لی اور نہ ماں کا نہ ڈھبے کا عجیب بات ہو گئی جی وہ یہی وجہ ہے کہ اس کو لیکٹک ایسڈ اس میں زیادہ بن رہا ہے کیونکہ ایک سیجن بچے میں کسی وجہ سے کم بن رہا ہے اب لیکٹوز انٹالنس والے بچے ہوں گے ان کو پسینہ آئے گا اس میں کھٹی بو کو سٹول آئے گا اس میں کھٹی بو ان کے جس سب سے کھٹی بو آئے گا پسینہ نہ بھی آئے ان کو اُٹھی آئے گا اس میں سے کھٹی بو جب کھٹی بو ہے تو ہمارے پاس پانچ چھ دوائی ہیں انہی میں سے یہ بھی ایک آٹو امیون ہے وہ نہیں ٹھیک ہوتی دودھ بند کر دو جی دودھ بند کر دیا ساری ڈیری آئیٹم بند آپ نہ دہی کھا سکتے ہیں نہ رسی پی سکتے ہیں نہ مکن کھا سکتے ہیں نہ آپ دودھ پی سکتے ہیں دودھ سے بنی چیزیں نہیں کھا ڈاکٹر سے بند کر دو جی بچہ ویک سے ویک ہو رہا ہے اگر آپ انہی سب بیماریوں کی میک کارب نیٹرم کارب نیٹرم فاسٹ ٹرکیڈیا کارب ہیپر سلو یہی میڈیسن ساتھ اگر اس لی ہے تو بچوں کے پیسے کینسر کی آپ کا آرسینوسن دے دیں اس لی ہے کوئی میڈے کی پرابلم کی تو آپ ساتھ ان کو ایچ پیلوری دے دیں لیکی یہ بچے لیکٹروس فری ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر سے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں یہ کون سا علاج ہے کہ اگر آپ کو سیڑک ڈزیز ہے ویڈ بند کرا دیا کیسے وہ پوری عمر بند کرے گا اب اس نے بڑا ہونا ہے جوان ہونا ہے جوان ہے تو بڑا ہونا ہے اس کا دل کرے گا روٹی کھانے کو اس کا دل کرے گا چاول کھانے کو گلوٹن فری ڈائٹ دے جی لیکن شکر الحمدللہ ہماری دوائیوں سے یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں جتنے آپ کے سی جی ٹی ہیں جتنے آپ کی ارکٹیشنز ہیں کھٹے ڈکا رہے ہیں کڑوے ڈکا رہے ہیں اونچے ڈکا رہے ہیں مشکل میں ڈکا رہے ہیں پیکے ڈکا رہے ہیں یہ بھی نہیں ٹھیک ہوتا ہے کمال ہو جائے آئی بی ایس نہیں ٹھیک ہوتا ہے آئی بی ایس کی چار پانچ دعائیں ٹوٹل مرک آ رہا ہے مرک سارا ہے کالچکا میں گریشی ہو رہا ہے ٹرام بیڈا میں اگر نہیں ٹھیک ہو رہا پھر آپ ایکو نائٹ دے گئے پھر آپ جلسیمیم دے گئے پھر آج جنٹرم نائٹرکٹرم دے گئے پھر فاس فورس دے گئے کیونکہ یہاں پہ اس کے فو بیا آ گئے بس جی آئی بی ایس ڈاکٹر نے کہا تو آئی بی ایس بس جی یہ تو مشکل ہی ہو گیا ایری ٹیبل باول سنڈروم نام ایسے رکھتے ہیں کہ جو انپڑا وہ کہتے ہیں ایری ٹیبل باول سنڈروم یہ کونسی قیامت ہے بھئی اوہ یار آئی بی ایس ہے کوئی بات نہیں آئی بی ایس ہے آئی رس ورس ہے بیلا ڈون ہے سلفر ہے اس کو دے ٹھیک ہو جائے گا آئی بی ایس سے یہ یاد رکھیں آئی رس بیلا ڈون ہے سلفر آئی بی ایس ٹھیک ہو جائے گا آپ کالچیکم دے آئی بی ایس ٹھیک ہوتا ہے ایچ پیلوری ہو گیا ہو ہو یہ آپ کا ایچ پیلوری ہو گیا انٹی بیٹک دے رہے ہیں بار بار دے رہے ہیں ٹھیک ہو رہا آپ اس کو دے یہ دوائی ٹھیک ہو جائے گا پیکہ ہے پیکہ بچے ہیں جی دل کا رہے ہیں ریت کھانے کو دل کا مٹی کھانے کو ملتانی مٹی مگاما کے خارے ہیں ملتانی مٹی کی بکری ملتانی ملتی کو بکری ہے آدھے بٹی بکری ہے پتہ نہیں فیشل کے لیے آدھے بٹی بکری کھانے کے لیے تو پیکہ کار آج ہمارے پاس بڑا زبادہ سا ہے آپ سمٹرم کلکیریا کا آپ دے کلکیریا فاز دے ایسی نیٹک دے ایلومینا دے بیٹا کا آپ دے لیک آف اس میں کاربونیٹ آگیا ہے لیک آف لائم آگیا ہے لیک آف چونہ ہے لیک آف چینی ہے لیک آف کلکیریا فاز ہے آپ دیں اس کو یاد دکھئے ٹانگ is your doctor ٹانگ زبان ٹیسٹ is your ٹیٹمنٹ آپ کی زبان جو کہہ رہی ہے وہ کر لیں زبان آج کہہ رہی ہے میٹھا کھانا ہے آپ کا آج میٹھا ہی علاج ہے زبان آج کہہ رہی ہے کہ آپ نے کڑوا کھانا ہے کڑوا ہی علاج ہے آپ کریلے پکا کے کھائیں زبان کہہ رہی ہے مولیاں کھانی ہے مولیاں کھائیں لیکن اگر روز کہہ رہی ہے پھر وہ بیماری بن جائے ٹانگ is your doctor ٹیسٹ is your ٹیٹمنٹ اب وہ ٹیسٹ لے جو دل کا نا تھوڑا سا لے اب دیکھیں نا ایک اور چیز نہیں مٹی کھا کے ٹھیک ہو رہی ہے کہ میں مٹی کھاتی ہوں میں فیٹ ہو رہتی ہوں مٹی چھوڑتی ہوں میں کام نہیں کرسکتے بچے جو ہیں وہ کہاں کہاں سے کھڑتے ہیں جناب ناخنوں کے اندر سے پینٹ اکھاڑا پیروں سے لیا گملوں سے لیا موٹر سیکر کے پہیوں سے لیا کہاں کہاں سے مٹی کھا رہے ہیں وہ رہی نہیں سکتے وہ ٹیسٹ is your ٹیٹمنٹ وہ کھا رہے ہیں ان کا دل کا لہ لیکن جب زیادہ کھائیں تو نقصان کرے گا جو چیز بھی آپ سپیسی کھا رہے ہیں آپ کا دل کا رہا ہے سپیسی آپ جائیں گول گپ پہ ایک پلیٹ کھا کے آگے ہاں اگر روز دل کرے گا تو پھر آپ انٹرم ٹروڈم کھائیں گے پھر آپ آئرس وائرس کھائیں گے پھر آپ ہیسیڈ نیٹک کھائیں گے پھر آپ کا دل کرے گا پھر آپ کو ضرورت بنے گی پھر ہائپو کلوروہیڈریہ ہائپر کلوروہیڈریہ عجیب ہے جناب انہوں نے نام بنائے بیماری کا نام ہے آپ کو یہ ہائپر ہائٹرکلوریہ ہو گیا جو بنتا ہے نا جوس وہ زیادہ بن رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہائپو ہو گیا جو ختم ہی ہو گیا وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا مول لٹکا ہے پھرتا ہے مجھے تو ہائپو کلوروہ آئیڈیا بتایا ہے کہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب ہائپو ہو گیا ہے آپ اس کو آرم میٹ دیں آپ اس کو پلمم میٹ دیں آپ اس کو آرسینک دیں آپ اس کو اوپیم دیں یہ چیزیں پیدا کرتی ہیں دوبارہ پلسر چلا دیں یہ دبی ہوئی چیزیں باہر نکالتی ہیں زنکم میٹ دیں کہ پہلے یہ آپ ٹھیک تھے پہلے آپ کا گیسی جو بردہ ساپ سپریس ہو گیا بند ہو گیا پلسر چلا دیں زنکم میٹ دیں پلمم میٹ دیں اورم میٹ دیں اوپیم دیں یہ چیزیں باہر نکلے گی پھر آپ کارڈکٹسٹر دوائی دیں ہائپر ہو گیا ہے تو آپ اس کو نیٹرم دیں اس کو ایپیس دیں اس کو نیٹرم سلت دیں اس کو کہنا بس ایپیس کین دیں آپ ذرا کم از کم شفا من جانب اللہ ہے آپ پندرہ بیس دوائیاں میدے کی پڑھ کے دو کہ شیخ بکا بارلی کھلیں اسٹرومک سپیشلسٹ میڈیکل اینڈ گیسٹرو انٹرسٹینل سپیشلسٹ کے لئے لکھ لیں کامیاب ہوگی انشاءالے تکرم جہاں والا کانفیڈنس لانا پڑے گا یہ بھی آپ کو بتا فائروسیز ہے یہ بھی ایک جلن کی قسم ہے کہ آج آپ نے کھایا ہے جلن دو دن بعد ہو رہی ہے وہی ایسی جی ٹی وہی ہارٹ بن ہے فائروسیز ہے اگر ڈیلے ہو رہا ہے تو اوپیم ہے ڈیلے ہو رہا ہے ڈیلے ہو رہا ہے ڈیلے ہو رہا ہے تو بسمت ہے کہ آپ کو آج کھایا ہے اس کے ڈھکار دو دن بعد آ رہے ہیں تو بسمت ڈیلے ہو رہا ہے فائروسیز جلن کے ساتھ ائر سکنس ہے کہ بندہ ہوا میں جاتا ہے اوپر جاتا ہے تو اس کو پرولم ہوتی ہے ٹیول سکنس ہے پھر سی سکنس ہے اس پہ ہماری کاکولس ہے پیٹرولیوم ہے ٹیبیکم ہے بڑا اچھا کام کریں گے اگر اوپر کے لیے آرسینک ہے اور یہ پروو ہیں پروون بائی می ہیں کتنی دفعہ لوگوں کو دیکھ کہ میں بات کروں کہ یہ کام کرتی ہیں ٹھیک ہے میں پہلے کہتا دس میں سے دس میں ٹھیک ہوں گے دس میں سے ایک بھی ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو جائے تو آپ کی بڑی کامجابی ہے یہ اگر جو لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے سارے بریز ٹھیک ہوتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہوتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اللہ بیٹھا ہے اوپر بھئی اللہ کو پتہ ہے کس کو ٹھیک کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے جس کو نہیں کرنا وہ آگے جا رہا ہے اچھا جی جہاں تک کوئی کوسٹن ہو گلوٹامین جس کو کہتے ہیں وہ یہ یہ میں نے بتایا ہے آلنس آپ آنکھیں بند کر کے دیں آلسٹونیا یہ دو دوائیاں ایسی ہیں کہ جیسی وہ کھائے گا یہ والا فول اس کو ارج ٹو موشن ہوگی ارج ٹو سٹول ہوگا سٹول چاہے وہ نارمول ہو چاہے وہ ڈہریہ ہو یہ دو دوائیاں بھی اس کو کور کرتی ہیں ٹھیک ہے اگر پھر سپیسیفیکلی سڈن ایویکویشن اپ سٹول ہے پھر آپ ٹرامبیڈیم کو نہیں بولیں گے ٹھیک ہے وقفے وقفے سے آپ کی وہ تو پھر آپ گریشیولہ کو نہیں بولیں گے اور اگر کروڑ اٹھتا ہے ساتھ دھو رہا ہوتا ہے پھر آپ کالوسید دیں گے اور اگر کوئی سمجھ نہیں آرہی فوراں بات جانا پڑتا ہے کھاتے کھاتے جانا پڑ جاتا ہے پھر آپ فیرمیل دیں گے ایلوز دیں بتا رہے ہیں بتا رہو نا یہ ہوتا کیوں ہے کہ ایک تو آپ کا وہاں پہ جو لیکٹوز بن رہا ہے جو آپ کا اس میں اکسیجن نہیں ہے تو اس میں خٹاس آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کے میدے کے جو انزائم ہے وہ کام کرنا بند کر گئے ہیں وہ گندم کو ہزمینی کر رہے ہیں یہ آلنس اور آلسٹولیا اسی کے لئے بتا ہے کہ بداؤ سمٹم بھی یہ کام کرتی اس کے ساتھ الفالفہ بھی لاب دے دیں لیکن جب سمٹم آئیں گی ظاہر ہے کیس آگے کہے گا جی مجھے فرق ہے لیکن مکمل نہیں ہے سمٹم کیا ہے کہ سرڈن ایویکوئیشن آف سٹول ہے تو فٹرام بیلگیم کھڑائیں اس کو ٹھیک ہے اور اگر ایک ہی دفعہ میں دو تین دفعہ پریشر سے ایویکوئیشن ہے ایچ پیلوری میں آپ کے کراؤن ڈیزیز میں انٹریٹس میں آپ کی کالچرکم مرکار مرکسہ برابیت لیکن آپ نے بتا ہے سیلک ڈیزیز اس کا میں بتا رہا ہوں یہ دو ہی اچھا کام کرتی ہے نئے ٹوارٹکر کارڈا کو اس نے رانسو انڈیا کے مرزا انڈیز سابقا ہے وہ بتا رہا تھا کہ یہ ویسیلیشن کی جانا اس سے یہ آٹو بیلگیمی بیلگیز بہت بکن ہے چانسل فاس ہو سے یہ ٹیوکر کلوسٹ کی جو ویسین ہے ہو سکتا ہے بالکل کیسے جو نے خیر کیا تھا وہ کہتے کہ اس کو پھر فاس سے جو مم گئے تو وہ ویسیلیشن بہت سے اتنا جاتے ہو جائیں پیوکر کلوسٹ کی سکیشلی جو ویسین ہے تو اس کو کہتے کہ یہ نظر آمدین کو بھی بڑھا جیسے تھوڈیا وغیرہ کو اگر ہم سریڈی کرتے ہیں ویسیلیشن میں تو تھوڈیا اگر زیادہ تو کیوری میں جو لکھتے ہیں وہ تو سمال پاکس کی ویسیلیشن کا چیچپ ہے اور اس میں ایسی ریسرچ بھی نہیں ہماری فیلم میں کہ آیا تھوڈیا تھوڈیا کے لکھے جی ویکسیلیشن ویکسین کا نہیں لکھا کہ ایفیکٹس آف ویکسیلیشن اس کا مضال پا ہے جو بھی ویکسین اس کی ایفیکٹس کوئی بھی ہوتے ہیں اس کا کوئی پرابلم ہوتی ہے سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے ایک وہ یہ ہوتی ہے کہ تو ٹھیکہ لگتا ہے یا پس پڑ جائے گی زخم ٹھیک بھی ہوگا وہ بھی ویکسینوسیس میں آتا ہے وہ آم انجیکشن بھی لگے اس کی بھی بے تین دوائی تھوڈیا ہے کتنے ہی پیشن آتے ہیں کہ جی ٹھیکا لگا اس کے بعد گلٹی بن گی ٹھیک ہے وہ درد کر رہی ہے بڑی ہو گئی ہے تھوڈیا آپ ایک دو دے دیں ایک دو مینے میں وہ گلٹی رہب ہوگی اور اگر مواد میں کرنا شروع ہوگا تب بھی ایک دو مینے نارمل ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح کے وہ جو ٹھیک نہیں ہو رہے تھے ان کو تھوڈیا دی جاتی ہے اسی پوائنٹ پہ کہ سارا ان کا ویکسین کی وجہ سے پراؤرم ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر سکن کی کوئی پراؤرم ہوتی ہے اور پھر ٹھیک نہیں ہوتی پھر ویریولینم بھی ہے پھر سلیشیا بھی ہے وہ بھی دیں لیکن ویکسینوسیس کے لیے تھوڈیا آپ کی بہترین کام کرتی ہے آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے میں تو بھی سی ایم دیتا ہوں گی اور ون ایم میں آج کل کیا کام کرے گی ون ایم تو ٹھنسی کوئی ڈی ہیں تو میں ابھی کیا کہنے لگا تھا ہاں اگر آپ کو فیملی میں پتا چاہ رہا ہے کہ ٹی بی اگر کیوبر دے دینا کہ کیوبر دے نہیں پڑے گی میں آپ تھوڑ جاتے کتنے ہی کیس کو میں آپ کو بتایا کہ ایک میرے پاس لڑکی آئی ایکنیز اتنے زبردست ایکنیز کے بہن پریشان ہو گیا اکثر پیشن ٹھیک ہو جاتے ہیں میں نے دوائی دی نہیں فرق پڑا میں نے دوائی دی نہیں فرق پڑا دوائی دی نہیں فرق پڑا ایک میں اس کا والد ساتھ آگیا جب والد کو دیکھا تو یہاں اس کے مسے میں در آگے گی اب وہ کہہ رہے تھے جی ٹھیک نہیں ہو رہی بیٹی میں نے کہا جی ہو جائے گی آج ساتھ آپ آئیں آج ٹھیک ہو جائے گی کتنے کیوں میں نے کہا آج میں میں اس کے ابو کی دوائی اس کو کھڑاؤ گا تو جی ٹھیک ہو جائے گی میں نے کہا آپ کو دیکھا میں نے تھوڑا مانگا کسی ہے ڈراب ڈال دی ہے میں نے کہا آپ دوائی بھی کوئی نہیں فرق پڑا دیر پر آئیں تو وہ ففٹی ایٹی پر سٹھتے ایک لیز بٹھی اب میں نے کہاں دیکھا اس کے ابو کو دیکھا کہاں دیکھا وہ ہو سکتا ہے وہ بھی ویکسین نوسی اور کوئی چیز کوئی کوئی جو لیکچر ہے جب کچھ پیٹ کا آئے گا تاکہ پیٹ کی بیماریاں الازہ سے ہیں بہت ساری یہ تو میدی کی آج ڈسکس کی ہے نا آئندہ ہم پیٹ کی اور میدی کی جو دوچہ رہے گی وہ بھی ڈسکس کریں گے اگلی دوائی ہماری کون سی بن رہی ہے پہلت اب بتائے گا جی نیٹرم فاس کے بعد بھورک کی کون سی دوائی آگے بڑی چک کریں بھورک جاسہ بھورک میں نیٹرم فاس کے بعد کون سی دوائی بن رہی ہے نیٹرم فاس کے بعد بننی چاہیے نیٹرم سل میرا شکر نیٹرم سل پہ ہے ہاں جی نیٹرم سل پہ ہے تو بس پھر ہم آئے نیٹرم سل پہ انشاءاللہ اگلے مینے کی دوسری تو آر بھی چھ بجے نیٹرم سل پہ لیکچر ہوگا جی سر نیٹرم سل پہ لیکچر ہوگا اور اس لیکچر میں ہم دمے کو کور کریں